مردہ قدموں سے چلی وہ گھر کے پیچھے سے آتی بھی اندر دہلیس پر قدم رکھا اس کا گلہ سوکہ اس میں کانٹے چھوڑے لگے تھے آنکھیں برسنے کو بیتا ہی وہ دہلیس پر کھڑی تھی سامنے حال میں سب موجود تھے جنہیں دیکھا اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا اس نے سوچا تھا وہ چپ چپ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئے گی پر ایسا نہیں ہو سکا اب دوسرا عذیت پڑا لہما جس کے بارے میں سوچ کر اسے اندر ہی اندر بہت ہی تکلیف ہونے لگے تھی اتنی تکلیف نہ ہوتی اگر سامنے شیاریاں نہ بیٹھا ہوتا پڑی بیٹا تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو آؤ اندر شیاریزو کب سے بیٹھا ہوئے اور تم ہو کہ یہاں پ باش آلیہ بیگم نے تو دلیز پڑی کھڑا دیکھا تو پیار سپولی آلیہ بیگم کہنے پر سب کی نظر دروادے کے جرم گئی جہاں پر وہ رونے جیسی شکل بنائے ہوئے اندر کوار تھے اسلام لیکن مشکل ہی مشکل تھی اس کے لیے سرحلہ فرپران لگے تھے پڑی بڑی آنکھوں میں پانی تیان لگا تھا وہ اب بھی رو دیتی جب سب نے اس کے سلام کا جاب دیا سوائے شیاری کے جس کے لب اوپا زریلی مصطاہر تھی جس نے سترہ سال کی پڑیا کو رونے پر مجبور کر دیا تھا جو بیٹا دونوں فریش ہو جا جب تک میں تم دونے کے لیے کھانا لگاتی ہوں آئیمہ بیگم نے دونوں سے کھا نوشین جاؤ تم پڑی کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر جاؤ اس کے کمرے میں نوشین جو ساتھ بیٹھی تھی اڑکا پانی لینے چلے گی باقی صاحب نے تو نہیں پر نوشین نے اس کے آنسوں زمین پر گرتے دیکھا تھا اور پھر اسے شیاری کے طرف دیکھا جو غصے سے پڑی کوئی دیکھا تھا ہاں اس کے اسلام کنیتہ دو دن تو یہی گزر جاتے شکر ہے مکمل ہرن سے پہلے جواب مل گیا شہری اس پر ترانس کرتا کہہ بیٹ نظر سے اس کو دیکھ لے گا اور وہ مصوم اس کے ذریعے الفاظوں اور نظروں پر ترپتی اپنے اندر اتارتے ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے یہ کیا بات تمیدی تھی شہریہ یہ کیسے بات کرتے تم پڑی کے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی کسی مصوم کا دل دکھاتے ہوئے اگر بائی صاحب یا تمہارے پاپا نے تمہارے الفاظ س کیا کریں گے میں خود سوچ بھی نہیں ساتھی اور اس مصوم کو کیوں تکلیف دے رہی ہو اسے تو پتہ بھی نہیں ہے بھروں کے فیصلے کی یہ تو آپ اپنے یہ تو اپنے باپ کے ظلم سے بچنے کیلئے ہے جہاں ذرا شرم کرو قضن ہے تمہاری نوشین اور دراب کی طرح اس لیے عزت اور نرمی سے پیش آؤ آئیما بیگم نے اسے اچھا حاصل جرکا تھا اور آہر میں کچھ شرم بھی دلوائی جو شہری کو آنے سے رہی آلیا بیگم تو صرف دکھ بڑھنا سے اس پر ڈال کر چلی کیا تھی مشال اور ہڑیا اپنے کمرے میں تھی اگر یہاں اپنے بھائی کے موس ہے اپنی ڈال کے بارے میں ایسے باتیں سنتی تو اچھا حاصل نراض ہو جاتی ہے جو شہری سے برداشت نہ ہوتی ہے سب کا سور اس میں اس کا تھا آتے ہی میری زندگی برباد کرنے لگیا سب کو صرف وہی دیکھ رہی گیا کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس میں اس میں اس میں میں کرتی بکری کو میرے گھلے میں باندھ کر میری زندگی برباد ہو جائے گی وہ غصے سے دارنیک انداز میں کہتا ہے اپنے کمرے میں چلا گیا ہے وہ بیڑ پر موں کے بل پڑی سی سکتے تھے آج اسے تنہائی سے زیادہ اپنی ماں کی کمی محسوس ہو رہے تھے جس کی محمد صرف دیکھنے کے لوہ کبھی محسوس نہ کی تھی بچ یہاں پر آلیہ بیگم اور آئیمہ بیگم نے محسوس ہوئی تھی حماس صاحب اور احمد صاحب کے دل کا ٹکڑا تھی دھورابیوں سے اپنی چھوٹی بیان سمنتا تھا وہ گھڑیا کہتا تھا نوشین میشال اور ہریابی سے بہت زیادہ محبت دے رہی تھی صرف اپنے اس ظالم کزن کے لوہ سب پیار محبت دے رہے تھے پر شہری آتے جاتے اس پر ترنس کرتا اسے اپنی کہر برساتی ننسو دیکھتا اس نے بولنے پر اس کا مزاک رہا تھا جس پر وہ مصوم سی پڑی بلکل ٹوٹ جاتی تھی کبھی تو اس کے ڈر سے باہر نہیں نکل دی تھی اسے پہلے تو کبھی سمجھ نہیں آیا تھا اس کا سلوپہ صبح جب بڑے پاپا نے شہری کو پڑیا کو گھمانے کے لیے کہا تو وہ کچھ نہ بولا چھپ چھپ پھانگ کر دی پری سب ڈر گئے تھی اسے اسے نہ کرنا چاہا پچھ سب نے کہا جانے کو اور شہری بھی راضی تھا تو وہ اپنی ڈر کو اپنے اندر چھپا دی چھپ ہو گئے پھر سب چلے گئے آفیز اسے کچھ دیر کے بعد تیار ہونے کا کہا گیا وہ ریڈی ہوتی نہ چاہتے ابھی اس کے ساتھ آئی فور اور مشاہد بھی ساتھ آنے کو کہا پر شہری نے انہوں نے منع کر دیا اور وہ دونوں مو بنا کر آئے گئے وہ گاری کے طرف جاتے جب شہری نے اسے رکا رکو کہاں جا رہی ہو پر گاری گبراتے موری اشاری کو دیکھنے لگی یہاں آؤ اس نے واپس پلائے اس کی خلائے سے پکا گھر کی پیچھے سرورن کروارٹر میں لیا اور اس کی ایک بھی سنے بغیر بولا تم تب تک یہاں پر ہوگے جب تک میری گاری کے آواز نہ سنو اور ہاں اسے پہلے باہر آئی تو وہ حشر کروں گا کہ جو یہ میں میں کرتی ہونا اس کے بھی لائک نہیں روگے پاری مستحصر روتی نفیقارتی پر شہری نے اس کی ایک نہ سنی وہ جانے لگا تو وہ بھی پیچھے آئے مجھے ڈ بانہ سے بولتی اس سے التجا کرنے لگے پر اس نے نہیں سنی تھی وہ بیچ میں ہی دارا بکواس بند کرو اسے دکھا دیا جس سے وہ سیدھا چاپا پر گری اور اس پر جھکا یہی مر تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے یہی مرو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ شہریر ملک کے ساتھ گھمو اور ایک بات اگر تم نے نقاض سے بڑے پاپا کو منع کیا تو وہ حال کروں گا کہ حد کو پہچانے ہی پاؤگی وہ ایک بات اپنے لئے ایک بکڑا ڈونڈو کوئی انسان نہیں کیونکہ انسان ڈونڈو کی تیرو سے لہو لہانگ کرتا چلا گیا تھا بڑے پاپا نہیں کریں ایسے میرے ساتھ اس نے روتے ہوئے حسے کا اور حماس صاحب سے بات کرنے کا سوچا پھر سارا دن وہیں پہ پڑی رہتی کبھی ڈڑتی کبھی روتی پیاس نے بھی برا حال کر دیتا کئی گھنٹوں بعد اس کی گاری کی واپسی آواز آئی تھی تو وہ گردی پڑتی کوارٹر سے نکل کر آئے وہ ابھی بیٹ پر بیٹھی تھی جب اچانت دیوالہ کھلا اور کوئی اندر آئے پڑی جلدی سورہ چیرہ اور سوجری آنکھیں ساکھا گے اٹھی تو دیکھا وہی تھا اس کی سانسیں اٹھ گئے تھی اور وہ گھرہ مسکرہ رہا تھا اب کیوں آئے ہو اور کونٹے سزا باقی ہے اتنی زلالت اتنی ترپانے کے بابی کیوں آئے ہو دفع ہو جو نکل جو مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے یہ سب اس نے دل میں چیہ چیہ کا مو سے تو کہہ نہیں ساتھی تھی اور اتنی حمد نہیں تھی کہ اس ظالم کے سامنے بولنے کی دیکھ لی میری نفرت بکری شیری نے اس سے بہت سے پاک اپنے سامنے کیا جو کہ بلکل نہ ڈال سی ہو گئے تھی اس کی بڑی سوجی بھی آنکھوں میں دیکھا تمسر سے ہنس کر کہا چیچے چھوڑے مجھے پڑی نے نفرت سے خود کا ازاد کروانے کی کمزور سی کوشش یہ چھوڑو چیچے چھوڑو بی بی یہ بتاؤ منہ کرو گی بڑے پاپا کو آج ہی یا ایسی اور ایک دوست کی ضرورت ہے شیری نے بھی اس کے انداز میں کہا کہ اپنے مطلب کی باپ رہا تھا اس کا اشارہ اس پورا دن قیاد کی طرح تھا اپنے مزاق بنانے پر پڑی کا ایک اور کرب برابہ آنسو زمین پر گیرا میں سب بڑے پاپا کو بتاؤں گی اس نے ہشکیاں بڑھتے بکھا جس پہ شیری کا دماغ گھوم گیا کیا کہا تم میرے ہلا پاپا کو بتاؤ گی وہ دارہ جس پہ پڑی اچھے پڑی پھر دل میں سوچا ابھی نہیں تو کبھی نہیں ہاں بتاؤں گی کہ آپ مارتے ہیں اس نے اٹکتے روتے خود کو چھ باتے ہمت سے کہا شارع کی پکر اتنی سہاتھی کہ اسے رکھا کہ اس کا بازوٹ ٹوٹ جائے گا اب وہ کرائی جب ایک زوردہ تھپر اس کا دماغ سن کر گیا تھا چٹا کی آواز پڑے کمرے میں گنجی اور اس کے ساتھ ہی کانچ کے کلاس کی بائی نوشین چیہے حال میں بیٹھے ہوئے حماس صاحب احمد صاحب اور دارہ جو کہ ابھی آئے تھے سب اوپر باگر جہاں سے نوشین کی چیہ اور تھپر کی آواز آئی نوشین باگر سمی پر پڑی پڑی کو سمالا جو بے ہوش ہو گئے تھے حماس صاحب احمد صاحب تہراف صاحب جب اندر آئے تو اندر کا مرد دیکھا گھبرا گئے کیا ہوا ہے پڑی میری جان حماس صاحب طرف کا پڑی کو اٹھا کر بائی پر ڈالا اور نوشین سے پوچھا جو روڑے تھے بتاؤں نوشین کیا ہوا ہے پڑی کے ساتھ دارہ آپ نے ایک کسے بڑھوی نظر ہموش کھڑی شارع پر ڈالا اور پھر تیز آواز میں نوشین سے پوچھا آلیا بیگم آئیمہ بیگم وہ دونوں بھی ب پر بے ہوش پڑی بھی پڑی کی طرف لپکی ڈالٹوں کو فون کار دیا گیا تھا ہور اور میشاہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے وہاں پر پڑی کی حالت دیکھ کر پرشان ہو گئے تھے بیہا وہ شارع بیہا نے مارا پڑی کو نوشین کے بتانے پر پورے کمرے میں سناٹا چاہ گیا تھا سب نے بیجگینی سے شارع کو دیکھا آئیمہ بیگم تو حیران رہ گئی تھی اپنے بیٹے پر کہ اپنی زد میں اتنا گھر جائے گا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھ کیا یہ سچا شارعہ ہے اچانک ہموش کمر میں احمد صاحب کی چنگارتی ہوئی آواز کنجے وہ کچھ نہ بولا تو احمد صاحب نے اس کے گھرے پان سے پگا کا جھٹکا دیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں نوشین ٹھیک ہے رہی ہے ہاں ٹھیک ہے رہی ہے مارا ہے میں نے اسے کیونکہ میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتا اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا اس کا وہ بھی گھوسے سے چیہا تھا اور جب موہ میں آیا بولتا چلا گیا چٹا کینز زورتا تھپڑ اس کے مو پر پڑے جسے اس کا صفیح چہرہ سورہ ہو گیا تھا حماد صاحب اور دھراب کا بھی چہرہ کچھ سے سے لال ہو گیا سب اپنے مو پر ہاتھ رکھے رونے لگے تھے ہور تو کامپنے لگے تھی جب ساتھ قریبی مشاہ نے اسے سہارا دیا وہ بہت احساس تھی آپ بھی بیہ کیسے کر سکتی ہیں ایسا ہور مشاہ کے گلے سے لگتے ہوئے روتے ہوئے کھا جاؤ مشی بہن کو لے کر جاؤ آئیمہ بیگر نے اس کی حالت دیکھا تھا اور میشاہ ایک افسوس پروی نظر شاہ پر ڈال کر اور ہور کو لے کر کمرے سے چلے گئے میں بھی دیکھتا ہوں آپ کیسے روکتے ہیں تم اس سے نکاہ کو ہونے سے اور یہ نکاہ ہوگا اب بھی اور اسی وقت ہوگا دارہ نکاہ کی تیاری کرو احمد صاحب نے اپنا فیصل سنایا جو کہ شاری کا برطاو دیکھنے کے بعد کسی کو منظور نہیں تھا نہیں احمد ایسا نہیں ہوگا احمد صاحب نے انکار کرنا چاہا پر احمد صاحب نے بھی کہا دیا نہیں بھائی نکاہ ہوگا اور اپی ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ اگر اس نے نامنظور ہے تو ابھی کے ابھی جا ساتھ ہے اس گھر سے ہمیشہ اپنا رشتہ ہتم کر کے احمد صاحب نے تو شہر جائے کے ساتھ پر دماغیں کر دیا تھے میں ایسا نہیں کروں گا نہ ہی میں نکاہ کروں گا وہ اپنی سور آنکھوں میں آکا شور لے وے دارہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا نہیں تو باہر کا گیٹ کھلا ہے احمد صاحب نے بھی زید پکڑے تھی اور شہری نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جس نے مو پھیلیا اس کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا تھا ایک وار ہوا سننے پر گوسے کی ذاتی کے وجہ سے یہ آنکھوں سے آنسو بھیا نکلے پھر اس نے ایک شولہ برساتی نظر بے ہوش پڑی پڑی کے وجود پر ڈالے تو پھر مجھ سے بھی کسی اچھائی کی میٹ نہ رکھنا محروم آیاس ملک کے دو بیٹی اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا حماد دوسرا احمد اور دونوں سے چھوٹی نرگس دونوں بھائیوں کی لادلی بہن دونوں بھائی ساتھ ہی آلشان ملک مہر میں رہ دیتے اور ساتھ ہی بزنس کر دیتے حماد صاحب اور ان کی بیگم آلیا تھی ان کا ایک بیٹا دھراپ تھا نرم طبیعت اور سب کا حیاء رکھنے والا جو اپنی سٹڈیس مکمل کرنے کے بعد حماد صاحب اور احمد صاحب کے ساتھ ہی بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا اس کے بعد نوشین تھی دھراپ کی ہی طبیعت جیسی نرم دل وہ بھی اپنی سٹڈیس مکمل کرنے کے بعد قرمے آلیا بیگم اور آئیما بیگم کے ساتھ ہی کچن کا حلکہ پھلکہ کام کر لیتے تھے انس کی مگنی اپنے ماموں کے بڑے بیٹے حسن سے ہو گئی تھی اور دھراپ کی میشال سے بچمن میں جو بروں کے علاوہ صرف دھراپ کو پتا تھی احمد صاحب ان کی بیگم آئیما تھی ان کا ایک بیٹا تھا شہریہ اور دو بیٹیاں میشال اور ہوریا شہریہ نے اپنی سٹڈیس تو مکمل کر لی تھی پر اس کا کہنا کہ وہ ابھی بچہ ہے اس لیے اس کی ایج ابھی کھانے پینے گمنے پینے کیا اس لیے اسے ابھی بزنس اسے بیزی نہ کیا جائے وہ بچمن صحیح زیدی سراسی بات پر غصہ کرنے والا اپنی کرنے والوں میں سے تھا میشال نے ابھی اپنی سٹڈیس کمپلیٹ کالے تھی اور طبیعت کی ہنس ہنسانے والوں میں سے تھے ہوریا ابھی تھرڑیے میں تھی وہ بہت احساس رڑکے تھی اسے صرف ایک ہنسان سے چڑھ تھی اور بہتا سفیان آلیا اور آئیما بیگم کے بائی سفراز کا چھوٹا بیٹا جو اس کے ساتھ ہی جنیبے پڑھتا تھا بہت ہی اوارہ ٹائب تھا ہوریا کے مطابق نرسکی شادی اپنے قضر اداز ہوئی تھی شادی کے بعد وہ اسے لے کر دبے چلا گیا تھا شادی کے کچھ ساتھ بات تو ٹھیک تھا پھر اس کے بعد ترگز کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے باشپن کا تانہ دیا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا جس سے وہ وقت کے ساتھ بہت ہی کمزور ہونے لگی پادر اپنے بائیوں کا ہوا بھی لگنے نہ دے ہر ظلم کو سینے لگی خود اور اللہ کی ذاتہ سبق کرنے لگی اس پاک ذاتیں اس اپنی رحمت سے نمازہ اور اس کے یہاں پر بیٹی ہوئی پری جاسی اور اس کا نام بھی نرگز نے پڑھیا رکھا اپنے جان کے ٹکڑے کو الطاف صاحب کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لئے آنکھیں موت گئے نرگز کے جانے کے دونوں بائیوں پر تو جیسے قیامت اوپر تھی پر ان نے دوسرا جٹکہ تب لگا جب الطاف اس کے چالنس میں کے دن دوسری شادی کر دی لوگوں کے دھو دھو کرنے پر بہانہ یہ بنایا کہ میں نے پریہ کے لئے دوسری شادی کیا اسے ماں کی ضرورت ہے پر یہ سب ایک بہانہ تھا پہانہ ہی رہا ہماں صاحب نے کہا کہ پریہ ہمیں دے دو ہم اپنی بیان کی آلی نشان کیوں کسی دوسرے کے حوالے نہیں کریں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ الطاف صاحب بگڑ گئے اس نے بھی کہا کہ یہ میرا ہون ہے تمہاری بہن مار گئی ہے اور ان سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھتے انہیں اپنے گھر سے نکال گیا وقت گزر تا رہا وہ اپنی زندگی میں اسے کھو گیا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے جو اس کا انتظار کرتی ہے روز کی طرح الطاف صاحب نے پریہ کو گورنس کے حوالے کر دیتا ہے پہلے تو وہ بات کیا کیا کالیتی تھی جب اسے پریہ کے اٹکنے بولنے کا پتہ چلا تو یہ تھوڑا وقت بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو دینے لگے وقت گزرنے کے ساتھ وہ بڑی ہوتی گئی ماں کے ناس لیکے ناس لیک سلوک نے وجہ سے کوئی لڑکوں کے کپڑے پہنے لگے اور کوئی دبٹا تو اس نے جانا ہی نہیں تھا ایک وہ بہت حسین تھی اوپر سے کام عمر اس لئے اس کی ستیلی ماں کا بھائی فواد کی اس پر نیت حراب ہوئی وہ بڑی عمر کا امیر آدمی تھا وہ بہت ہی چلا اس نے بنا وقت لیا بھی بہن سے بات کہ جب وہ نہ مانے گے پریہ کی عمر کام ہے اور لطاف صاحب کبھی نہیں مانے گے اس پر فواد بہت ہی مایوس ہوا اور اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اس نے رفیہ کے جو کہ لطاف صاحب کے دوسری بیوی تھی اس کی پراپٹی کے حلاف کان بڑے کہا کہ پریہ بریہ تمہارے بیٹے سے اگر تم نے اس کی شادی وقت پر نہ کی تو پراپٹی میں اس کا زیادہ حصہ ہوگا اور اسے تو اس کے بولیں کہ ایپ سے لگے گا بھی انہیں کوئی نہیں اسے مجھ سے کروال دو پہچ جاؤ گی یہ بات رفیہ کو دل سے لگیا اور اس نے لطاف صاحب سے بات کی وہ اس کے بعد پر بگڑ گئے تو رفیہ بھی کم نہیں تھی اس نے کہا اس نے کہا کون کرے گا آپ کی میں میں کرنے والی صاحب دادت سے شادی جسے نہ پہنے کا سلکہ ہونے کا یہ تو شکر ہے کرو کہ میرے بھائی کا بڑا دل ہے تو یہ تمہاری لڑکیوی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہے اور یہ بات رفیہ صاحب دھاپ کے دل کو لگی تو انہوں نے ہانگ کر دی فوہ تو ایسا خوش ہوا جیسے اسے جنگ جیت لی ہو کچھ دنوں میں ان کا نکار رکھا گیا تھا پریا کے گوانس کو یہ بات پتا چاہ گیا تھی وہ اتنی مسلم پر اتنا ظلم ہوتے نہیں دلستی تھی اس لئے اس نے چھپ کر حماس صاحب کو سب بتا دیا حماس صاحب کا پریہ کی موبائل میں نمبر تھا وہ سب سے بات کر دی تھی پر ملنے کبھی نہیں گئی اس نے اپنوں کو احساس اور اپنوں کا پیار کبھی محسوس نہیں کیا تھا پھر حماس صاحب اور احمد صاحب نے مل کر اتنا کے یہاں کے اسے کہاں پرانی باتوں کو بھول کر گلے لگتے ہیں اتنا صاحب ہی اوپی دل سے مسکرہ کر اسے ملا پھر حماس پریہ کو کچھ دن ملک بھیلا لیا ہے حماس صاحب نے کہا صرف کچھ دن وہ بیٹی میری ہے اس پر میرا فیصل چلے گا اس کے وہاں آنے کے پوراں پاتھ ہم نکاح کر دیں گے حماس صاحب اور احمد صاحب اسے ملک بھیلا لیا ہے سب نے اپنی مسلم قزن پر بہت ہی پیار آیا وہ صاحب اسے بہت ہی محبت دینے لگے صرف شیری کے علاوہ شیری کا اس کا پہناوہ اور بولان ستونوں سہل لاتے تھے یہاں آکر آلیا بیگر اور احمد صاحب نے اسے آہستہ آہستہ پہنی ہونے کا مطلب سمجھایا اور وہ زیادہ کچھ نہیں صرف گلے میں ڈبٹا اور جینس پر گھٹنوں تاکاتی شرٹ پہنتی تھے حماس صاحب اور احمد صاحب نے اسے فواہ سے بچانے کے لیے شیری سے نکاح کروانا چاہتے تھے پھر شیری کو یہ قطعی منظور نہیں پھر شیریہ کے کیے گئے سلوک کے بعد حماس صاحب نے ایک پیاسہ کیا اسے یقین دلائے کہ یہ نکاح صرف ایک سال کھا ہوگا ایک سال کے بعد میں خود دلائے دلوالوں گا ابھی بچی کی زندگی کو بچانا سروری ہے تمہیں کوئی اس بات کا احساس بھی نئے دلوائے گا کہ تمہارا نکاح ہوا ہے صرف الطاف اور فواہد کو دفع کرنے کے بعد اس پر شیریبی کچھ سمجھا اور دونوں کا نکاح کروا دیا گیا پریہ کے رونے التجاہ کرنے پر آلیا بیگم اور آئیما بیگم نے اسے رفیہ اور فواہد کی چلاکیوں کے بارے میں سمجھایا جب یہ سب الطاف اور فواہد کو پتہ لگا تک دونوں بھی کر گئے آگ بگلا ہو گئے کافی بڑا جگڑا ہوا دونوں نے اپنے اپنے پاورز کا استعمال کیا پر وہ حماس صاحب والو سے جیت نہ سکے اور پھر کچھ اندر سے بھی الطاف صاحب کو یہ سب کرنے سے باز رکھا پر فواہد کو یہ سب کتیب منظور نہ تھا اسے انتہا کر لیتا کہ پریہ کو تو وہ حاصل کر کے رہے گا آج نہیں تو کال تم اٹھ رہی ہو کے نہیں پور کپس اس کے ساپا کھڑی سے اٹھانے کی کوشش کر دی اور پریہ اس سب سے بے پروا چادر میں گسے پر دے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کوئی اپنا گلہ ہی کیوں نہ پھار لے اس نے اپنی نیز سب سے حسی تھی پریہ سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں آپ تو اٹھ جاؤ جائے مجھے جنی کے لیے دیر ہو جائے گی اس کی اتنی بڑی التجاہ پر ہاں سے صرف اس نے جانے کا کہا تھا درم سے مشال دروادہ کھل کر اندر آئی پور جار بھائی آ گیا مشی کی خوشی سے چاہتی ہے وہاں پر پڑے کے کان میں پڑے کیا پور سے پہلے پریب چاہے کون پپ بھائی چادر سے نکلتی بیٹھتے اترتی مشاہ کے پاس آئی اور ڈڑتے ہوئے پوچھا تو مشال نے بہت ہی آرام سے اسے بتایا دارہ بھائی ناشتے کی تیبر پر آ گیا ہے اور اپنی گوڑیا کو بلا رہے ہیں کہنے کے ساتھ ہی دونوں کے بلند کہہ کے لگے پری کی حالت پر جو رونے جیسی تھی اب پی وہ اپنے ہاتھوں کے نیچے بنا کر پیچھے باگے آج جو فریش ہو کر کالج پر جانا ہے میشی کامیابی سے کہتے ہوئے ہور کے ساتھ ہی اس کے کمرے سے باگے پیچھے وہ اس کو کوستی صبح صبح ظالم کے ناپر اور یہ سب مزاک ہونے پر شکر دا کرتی فریش ہونے باتوں میں چلے گئے اسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت شہری سے تھی شہریہ نکا کے بعد امریکہ چلا گیا تھا جسے ابھی صرف تین مہینے ہوئے تھے کسی روکو ہوشی تھی یا نہیں پیپریہ کو بہت ہوشی تھی شہریہ کے جانے سے اب یہاں وہ سب کی لڑلی اور چھوٹی گوڑیا تھی ہاسکر دھوڑاپ کے کیا اٹھیں پڑی نوشین نے دونوں کو بیٹر دے کر پوچھا ہاں اٹھ کے میشان نے مسکر آکر کا وہ ناشتہ کرنے لگی وہ مگن سی ناشتہ کر دی جب اسے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئے اس نے ایسی نظریں اٹھائی تو دکھ سے رائے کی کیونکہ نظروں کی تپش کسی اور کنہیں دھراب کی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنی کہہری آنکھوں میں نیر رنگ مستمع کر میشان نے ہر بڑھا کر سب کو دیکھا تو سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے پھر ذرا کے ذرا اپنی گھنی پلکوں کا جالو اٹھا کر دیکھا تو گھبراہ کا سا جھکا گئے اس پر دھراب کے خوبصہ چیر پا مسکرہ ہر پھیلی ہور یہ بھائی کو کیا ہو گیا ذرا دیکھو تو اس نے ہور کو کونی مار کر آہستہ سے کہا کیا ہے آپ ہی کسی دیکھوں ہور کو جو کونی لگی کہا اٹھے تھی اور پھر تیز آواز میں بولی جس پر ان کی طرف سب متوجہ ہوگے میشان نے جلدی سے اپنے شرم اور گھبراہ سے سورت چیرے کے ساتھ ہور کو دیکھا اور آنکھیں نکالے مطب تھا تمہیں تو میں باپ میں دیکھتی ہوں کیا وہ ہے بیٹا احمد صاحب نے پوچھا کہاں پھرنس گیا اللہ جی رونی سے سورت بنا کر دھراب کو دیکھا جو مزے سے مسکرہ ہر دبائے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی احمد صاحب کو نہیں کچھ نہیں پاپا وہ یہاں وہاں دیکھا تو پڑی آ رہی تھی پھر مسکرہ کر بولی پاپا وہ پڑی کا کہہ رہی تھی کہ دیکھو آ گئی اس کے کہنے پر احمد صاحب مسکرہ پڑے تھے اور ہامد صاحب لگا کھانے لگے دھراب کا تو دل کر رہا تھا کہ کہہ کے لگا ہے اس کے چلاکی پر ہور اپڑی یونی پہنچی پڑی تو اپنے دیپارٹمنٹ کے طرف چلی گئے تھی اب ہور جا رہی تھی جب ساملے سے کوئی آ گیا اگر وہ اپنے قدم نہ رہتی تو زبردست ٹکڑا ہو جاتا مقابلہ کو تو کچھ نہ ہوتا البتہ ہور ٹوڑ پورٹ جاتے کون ہے یہ آندہ اس نے اپنا چشمہ درست کرتے ہو پر دیکھا تو سامنے یہ صفیان بھرپور انداز میں مسکرہ رہا تھا کیا ہے سبھی بائی دیکھ کر نہیں چال سکتے ابھی میں مار جاتی تو اس کے باپس صفیان کا کیا کا لگا ہا 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 مار جاتی ایسے ہی پھر تھوڑا جھک کر بولا اب تو بہت کچھ ہے آگے چنی منہ بھی گمیر آواز میں کہتا ہے اس نے پیچھے سرکنے پر مجبور کر گیا یہ کیا بکواس ہے کون ہے یہ چنی منہ پوسے سے کہتی وہ سے گھونے لگیں لڑکی آہستہ بولو کیوں ہماری فیوچر فیملی کو بدنام کر رہی ہو سیفی بالوں میں ہاتھ پھرتوا آس پاس دیکھا پھر سے اسے بولا جسے سمجھانا تھا اس کے ہاک پھلے نہ پڑا اللہ کا شکر ہے میری سویٹ فیملی ہے اور ہماری فیملی میں کوئی بھی ایسا فیوچر میں چنی منہ نہیں ہے وہ منہ کا بولی اور جانے لگی میں میری بات کر رہا ہوں وہ کہتا ہوا اس کا پھر سے راستہ رو گیا اور ایک بات شرارت آنکھوں میں سمانکہ اس کے سامنے آیا آج سے تم روز میں لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو گی کہ یا اللہ سفیان کے چشمیش کو تھوڑی عقل اتار کر دے اس نے دونوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اسے سمجھایا جس پر خود ہڑ کا دماغ چلا پھر کونسے چشمیش پھنسائیہ اس عوارہ نے مطلب اسے عقل میں پیہشٹی کا لے اور ہاں مین پوائنٹ بائی نہیں بولنا پہلی بات میں کیوں مانگو دعا خود مانگا کرو اور دوسری بات میں یہ سب مامو کے وہ بتاؤں گی آپ کا عوارہ بیٹا یہاں پڑھنے نہیں مجھ سے کسی روبی شوبی چشمیش کشمیش کی دعا کروانے آتا ہے تیسی بات اگر مانی بھی تو اتنی بات احلاق نہیں ہوں کہ میں کہ اتنی پاک جاوہ پیڑ کر آپ کو بائی نہ بولو سمجھیں اب ہٹو مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے اسے چار سو چالیس والڈ کا جھٹکہ دے کر جانے لگی اسے پتا تھا وہ بے پوپ ہے پر اتنی یہ آج اسے اندازہ ہوا تھا تو مطلب نہیں مانو گی وہ پھر سے سمجھنے آ کر تخل لہجن میں پوچھا تھا تو اس نے بھی اسی انداز میں بولا نہیں مطلب نہیں تو ٹھیک ہے میں بھی آج پھوپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی یہ لادلی مجھے چھنی میں اوارا لوفر اور تو اور چھے میں اسے کوئی بات کرتا ہوں تو جواب دے کر بات تمیزی کرتی ہے صفی بھی کسی سے کام نہیں تھا میں نے کب لوفر اوارا بولا وہ گبرا کر چشمہ درست کرتی بھی بولی اچھا تو ریورس میں جا کر سپتہ چاہ جائے گا اسی بات پر بڑھانسی ہوگی صفی بھائی کوئی بہن کے ساتھ ایسا کرتا ہے پھر گستہ ہی وہ بڑھ کا بولا جس پر وہ اچھل پڑی اور ہر بڑھا کر بولی کہ کون سی نہ میں تمہارا بھائی ہوں نہ تو میری بہن سمجھے اور اب کبھی بھائی بولی تو یہ سب نافرمانیاں ملک خاندان کے کار میں ہوں گے اس کے درست پر ہوں نے زور و شور سے سر فرمانداری سے ہامیس سلح لائیا اب جاؤ کیونکہ سفیان اب ہوتوں کنٹرول نہیں کرتا تھا کیا کے لگانے سے وہ اللہ کا شکر کرتی بچتی جلدی سے جان لگی پر دل میں جتنی بھی گالیاں آ رہی تھی اس سے نواز رہے تھے رکو پیچھے سے پھر روکا گیا وہ جنجلا گئے اور چیپا مسکرہ مسکرہ سے جا کر مری ہائے قربان جاؤں اپنی چشمیچ پر ونجنجلاہت اور مسکرہت کے ساتھ ہی بہت ہی کیوٹ لگے تھے سفی نے دل میں کا اسے اپنے یہ بیفکوف اور کیوٹ سی قزن بہت ہی بسان دی بچپن سہی اور کب یہ پسندیت کی محبت میں بدلی اسے خود پتہ نہیں لگا اب یہ تو تیہ تھا بنے گی تو یہ سفیان کی ہی دولن دعا سرور مانگنا سفی نے پھر سے روپ سے کہا بھرکا دل کاراتا کہ پتھروں سے اس کا سر پھار دے پر مجبور جی میرا مطلب ہے سفیان دلدے سے کہتی دور لگاتی کہیں پھر سے سر نہ کھانا لگ جائے اور پیچھے سے سفی کا ہنسرنس کا بڑا حال ہو گیا تھا مطلب حق تھی بے فکوفی کی دھائر آپ آج آفیس نہیں گیا تھا اسے سر میں بہت ہی در تھا دن کے گیارہ باج دیتے اسے اپنے بیر پر آنکھیں مندی پڑی تھی جب دروازہ ناکھ ہوا آج ہو کمبیر باری آباس میں جات ملین پر میشال اپنے دردے دل کو سمال کر آیا بیگم کی دیگی سردرد کی دوائی اور پانی کا گلاس ٹری میں لے کر اندر آئے کمرے میں مددم ہواپنا روشنی اور دھراب کے ہوش روہ داننے والی پرفیوم کی ہشبو پھیلی ہوئے تھی میشال کے ماتے پر نینے نینے پسینے کے قطعے نمودار ہوئے وہ آہستہ سا چلتی بھی اندر آئی اور بڑھ کے سائے ٹیپ پا پر ٹری رکھی دھراب آئی بڑی ماما نے دوائی بیجیا اور کہا ہے کھا لینا وہ بینا دیکھے بولتی جار تھی ابھی ایک قدم ہی لیا تھا جب پورا کمرہ روشن ہوا وہ ساتھ ہی دھراب کی آواز آئی رکم میشال میشال کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی پھر پھر بولی میں کیوں ڈاڑی ہوں یہ تو اپنے اپنے والا دھراب بھائی ہے میشے تم بھی کبھی چھکے سے بھی دور کی سوچ لنے لگتی ہو بڑھ بڑھ بڑھاتی پلٹی تو سیدھا دھراب کے چورے سینے سے لگی حقیقت میں اس کے چھکے چھوٹے گئے تھے اسے لگا جیسے دیوار سے ٹکرائی ہو کچھ دے تو اسے سمجھ نہ آیا پھر جب اس کے نتھنوں سے دھراب کی دل فریق پرفیون کی شبور ٹکرائی تو وہ جلدی سے خود کو سمالتی بھی دور ہونا لگے پارس دھراب جس کے گداس وجود کے پر باہوں میں سماء کو اس میں کھویا ہوا تھا اس کے رد عمل کے بلے تیار نہیں تھا میشال اس کے لمس پر گرباراتی اپنے شرم سے سرچڑے کے ساتھ خود کو چھروانے کے لیے اس کے باہوں میں مچانے لگے دونوں کے دل با آفاظ بلند درک رہے تھے چھوڑیں اس کے گھٹی سے آفاظ دھراب کو مدوشی سے خوش کے عالم میں لائے اسے حسار سے عطاق کرتا ہوا دور ہوا میشال اسے دروہتی کبھنے سے جانے لگے جب پیچھے سے اس نے پھر ہاتھ پکلیا تو جھٹکے سے کھینچ کے پر مقابل کیا وہ اپنا سانس رو گئے تھی چہرہ تو پہلے ہی گبرہات اور شرم سے لال ٹومٹر تھا کیا کارہ ہیں دھراب آئی جانے دے وہ اپنا ہاتھ مرورتی چھرمانے لگے پھر دھراب لگتا تھا آج اس کے جان لے کر ہی چھوڑے گا گبرہ کیوں رہی ہے وہ اپنی جس پہ لٹا تھی نظر اس کو دیکھ پوچھنے گا میں کہاں گبرہ آ رہی ہوں مشانی خود میں حوصلہ پیدا کرتے ہوئے بولی البتہ انداز ایسا تھا اگری رو دے گی اچھا تو یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے دھراب تو جیسے اس کی حالات میں مزے لے رہا تھا اس کی پیشانی کے طرف اچھارہ کر کے پوچھا جو پسینے سے نم تھی وہ وہ سر میں دھرٹ ہے اس لیے جب موہ میں آیا بولتی شکر کا سانس لنے لگی جس پر دھراب کا کہہ کا لگا ہا 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 یہ کونسا دھرد ہے جس میں پسینہ بھی آتا ہے اس پر مشان شمند کی سے پانی ہو گئی تھی بولی تو صرف اتنا آپ کو کیا ہو گیا ہے دھر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے خود کے قریب کا کے کارم نے بولا عشق ہو گیا ہے وہ بھی مشان احمد سے عاشق بان گیا ہوں تیرا وہ دیرے سے سرکان میں اظہار عشق کرتا اسے ساکت کر گیا تھا مشان اپنی ساکت نظر کے جذبو کی آنچ دیتیوی نظر میں گھا رہے اور یہ چڑکے سے دور ہوتے کمنے سے ہی باگتے چلے گئے وہ پیچھے دھر آکے کہہ کے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہاں گیا سرکا درد شرد مشان تم نے تو میری دنیا ہی بدل دیا جلکشی سے کہتے ہیں مسرسر بجتے پنگ اٹھایا تو حماس صاحب کی کار تھی نچلے ہوں کا دانت میں دباہ کا کار پھیک گئے حماس صاحب نے مادت کے ساتھ اسے ایمپورٹن میٹنگ کے لیے بلایا تھا انہیں پتا تھا کہ در آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں پاپا میں ٹھیک ہوں دوائی کھانے کے بعد اسے پھر سے مسراب پڑا چھوٹی کا ٹائم تھا آدھے سے زیادہ چھوٹی حالی ہو چکے تھی خود اور پڑی دونہوں در آپ کی انتظامیں کرتی پہلے اسے شیری پک اینڈ ڈراب کرتا تھا پر وہ اب یہاں نہیں تھا تک در آپ نے یہ ڈیوٹی لے لی تھی وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا پر آج پتا نہیں کیوں ابھی تک نہیں آیا تھا پڑی مزے سے آتی جاتی گاریوں کو گوری تھی جیسے ان کا گناہ ہو جیسے ان کا گناہ ہو انہیں یہاں پر کھڑا کرنے میں تم کیا آنکھیں پھار پھار کو لوگوں کو دیکھ رہی ہے اس نے چھوٹی کھڑا پڑی سے پوچھا وہ میں جب ڈبیئی میں تھی نا تو مشاہ لیفٹ ایسے مانگتی تھی تو میں نے سوچا یہاں دوپ سے بچنے کے لیے میں بھی کوشش کر لوں اس کی باپ پر ہور کی آنکھیں پھڑ گئے پھر جو ہنسی کا پھوارا نکلا مو سے اسے روکنا مشکل ہو گیا پڑی دوسرے پاگل کو دیکھ رہی تھی جو وہ کیا گیا ہے اسے اس میں ہنسنے کی کا بات ہے پڑی نے مو بنا کر پوچھا جس پر ہور پا مشکل ہنسی لوگوں کا بیوکو ہاں سے لفٹ مانگتی ہیں آنکھوں سے نہیں پھر سے ہنسنے لگے میں بھی کوئی کر رہی ہوں آنکھیں اس لیے پھار کر دیکھ رہی ہوں کہ کون شریف انسان ہے اور کون بتمل اس کی باپ پر ہور کی ہنسی جکتم گھٹے ہیں لڑکی کیسے ہیران روکا پوچھا وہ اپنی کلہ کاری ہے وہ فہر سے کالٹ جا کر واپس یہاں وہاں دیکھنے لگی اور ہور کی آنکھوں کو اندر سفیان کی گاری نے کیا آجاؤ دونوں دارابہ کسی میٹنگ میں گئے ہیں اس لیے مجھے تم دونوں کو پک کرنے کا کہا ہے وہ نے تو اسے دیکھ کر ناکھ موچ رہا تھا البتہ پڑی مزید دوب میں پگھنے سے بچ کا گھر میں بیڑھ گئی تھی جس پر سیفی مسکرایا تھا اکل ماندو سویڈ سسٹر سفیان کے کہنے پر پڑی مسلمیت سے مسکرا دیتی اور ہور کو حیرت کا جھٹکہ لگا تھا مجھے پہن کہنے سے موت پڑھ دیا اور اسے کیوں کہہ رہی ہو یہ گستہ ہی نہیں ہے وہ گستہ سے کہتی ہوئی پڑی کے ساتھ ہی بیڑھ گی تھی جب سفیان بولا وہ گستہ سے کہتی ہوئی بیگ سیپر پڑی کے ساتھ ہی بیڑھ گی تھی جب سفیان بولا میں درائبر نہیں ہوں آگے آئے گا وہ کیا تھا دونوں سے راتہ پر دیکھ کر آتا ہاں جاو ہور آگے بٹھو ایسے اچھا نہیں لگتا ہور کبھی پڑی کو دیتی تو کبھی سیفی کو میں کیوں تُم بھی تجازت ہاتی ہوں سویر سیسٹر وہ سیسٹر کے لفظ کو چبا کر بولا سفیان اس کا سارا غصہ سمجھ کر ہنس جا تھا اور پھر خود آگے آ کر بیٹھی تو اس کو دیکھتا وہ گاری سٹارٹ کرنے لگا آئسکرم کون کھائے گا اس نے دونوں سے پوچھا بھائی میں پڑین نام دیکھنے والا پسینہ ساپ کرتے ہوئے کھا تھا جس پر سیافی کھلکا مصرح تھا اور تو اس نے خود کو دے کر پوچھا نہیں وہ جواب کون سی بات ہور نے گھبراتے پہ پوچھا تیری میری ہور کو حیرت کا جھٹکہ لگا اب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی جتنے وہ سے سمجھ رہا تھا بھائی گانا ہے تیری میری میری تیری پریم کہانے گانے کے ساتھی کہہ گا گونجا پڑی اور سفیان کا پھر اسے ایسے غصے میں دیکھا تھوڑا جھکر بولا تمہیں بہن نہیں بول سکتا فاغل کیونکہ اس دل میں رہتی ہو اور تمہارے جگہ بہن والی نہیں جانا والی ہے ایک آنگ لے کر آیا پڑی کو دی جب ہور کی طرف آیا تو اس نے اسے لے کر باہر غصے سے پھینکے جس پر پڑی وہ سیفی نے حیرت سے سو دیکھا یہ کیا حرکت تھی ہور سفیان نے حرکی سے اس کو دیکھا اسے خوریا کی یہ حرکت ذرا بھی پسند آئی ہمیں گھر چھوڑ دو سفیان ہمیں گھر چھوڑ دو سفیان بھائی ہور بھی اس کی حفیقی کی پرواہ کی بغیر روک لیکن جو میں بھولی اور باہر دیکھنے لگی اور پھر سفیان بھی کچھ بھولے بغیر گھر سٹرار کر دی اور ہی تو ان دونوں کو سمجھ میں لگی ہوئے تھی گھر آکر وہ بغیر کسی کے دپکے اپنے کورنے میں چلے گئے تھے اسے سیفی سے یہ امید نہ دی وہ اسے بھائی سمجھ دیتی اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچا تھا پھر اسے صبح کی چشمش کی باتیں بھی ابھی سمجھ میں آر دی مطلب وہ اسے گھسے سے بیگ سوپے بھیک درم سے بیٹا گری اس کی حمد کیسی ہے وہ مجھے جانم کہنے کی سمجھ دے کیا ہے ہوت کو اگر میں نے دھراب یا شیاری بھائی کو بتا دیا تو ایسا حال کرتے آئندہ مو کھولتے بھی میرے سامنے ہزار بار سوچے صفیان بیٹا تم کا بھائی آئیمہ بیگم اسے لانچ میں صبح بہ بیٹھتے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا ہے صاحب ٹھیک ہے بھائی سب کیسی بیٹھتے ہیں وہ بھی دوسرے صفیان بھائی اس کی پرشان سرو دے کے پوچھا ہاں سب ٹھیک ہے پاپا بھی میں دھراب یا بھائی کے کہنے پر پڑی اور ہورک کو یونی سے لے آیا ہوں اچھا اور پھر یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی پر صفیان کا سارا دیان ہورک کے کمرے کی طرف تھا ہو پھر میں ابھی آیا ذرا ہورک کو اس کے موبائل دینی ہے گال میں بول گئی صفیان سے مزید برداشت نہیں ہوا تو اٹھا اور آرما بیگم کے کہنے پھر وہ جلدی سے سینیاں تاہ کرتا ہے اس کے کمرے کی جانب لپکا پھر یہ فریش یوکر ابھی بیٹھی ہی تھی جب اس کا موبائل بجا اس نے اٹھا کر دیکھا تھا کوئی انجان نمبر تھا دیکھ واپس رکھ دیا خود ہے سمجھ جائے گا غلط نمبر ہے پھر دوسری طرح جو ابھی دا مسلسل کال کر رہا تھا پھر انہیں گسے میں آ کر کال پیکی اور گسے سے بولے کہ کون ہے سمجھ نہیں آرہا کوئی کال نہ اٹھایا تو بندہ اور خود ہی سمجھ جائے کہ غلط نمبر ڈال گیا پھر نہیں اس کی مسلسل اسے بڑی بھی اب آپا شہریہ کا کیا حقا لگا بہت ہو بکری بڑے پرن نکالی ہیں یا میرے جانے سے اتنی ہمت آ گئی ہے ہا 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 پڑی تو ہوپ سے نیلی پڑ گئے تھے کون لفظ کب کب آتے لبو سے ادا ہوئے تھے میں تمہارا سال کا شہر شہریہ ملک کو کون ہو ستا ہے سویٹ ہارڈ اس کے بدلے لفظ پر پڑی کے مسلوم دماؤں بچ چونٹیوں کی طرح چھپنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بس شروع تمہاری میں میں اس نے تنظیہ لہجم میں کہا جس پر پڑی کے آنسوں لڑیوں کے سرپیں بہن لگے ہیٹ چھوڑو اور سنو آ رہا ہوں یار کیا کرو نیند بھی نہیں آتی رات کو اس لیے سوچا کیوں نہ یہاں آنکہ تھوڑا ٹائم پائچ سے کیا جائے دونوں کا کیا کہتی ہو پھر کب آؤں شیطانیہ سے کہتے ہیں پڑی کا سکون برباد کر گیا بکواس پان کرو مر جاؤ وہیں کرپ سے چیتی ہوئی پوری کوگر سے مباد دیوا پہ دے مارا اور زمیدہ بیٹھتی پھوڑ پھوڑ کر روتے چلے گے اور دوسری طرف شارعہ کا گوسیے سے بڑا ہاتھ تھا اب تو آنا ہی پڑے گا بکڑی مشاہ سکت اپنے دل کے درکنے ہی نہیں سمالے جارتی ہر کام اس سے اٹھا ہو رہا تھا چیرے پر ایک پیاری سی مسکان بھی تھی اور ڈرڈ بھی لگ رہا تھا اسے دھراب سے کتنا عجیب ہو گیا تھا بار بار کار میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے سفیان تیز سے چلتا وہ ہور کے کمیتہ گیا اور پھر آج ساتھ دروازہ کھل کر اندر دال ہوا ہور جو آدھی بیٹھ پر آدھی زمین پر تھی دروازہ کھلے پر جلدے سے اٹھی اور دیکھا تو سفیان تھا اسے دیکھ کر گھسے سے مو پھیر لیا آئس کیم کیوں نہیں کھائی تھی ہور وہ چلتا اس کا سامنے آئے اور اس کے گھسے والے چہرے کو پر نظروں میں را کر پوچھا آپ مجھے دی اب میں کھاؤں یا پھینکو اس سے آپ کو کیا اور آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں اسے سفیان کی نظر سے چھٹتے ہوئے کہا پہلے تھے تم ایسے نہیں تھی ہور آپ کیوں ایسے بے رکی سے بات کر رہی ہو اسے ہور کا ہاتھ پکا کر نرمی سے پوچھا ہاتھ پکرنے کی میں ابھی سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے جانم کہا وہ نے اپنی جان چھروانے کے لیے اسے دھمکے دیا دھماغ اور نیگر کی تو تم بات نہ کرو یہ دون تو بچپن سے تم پر لٹو ہیں اس کے باس میں ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا یہ تو میرا مصوم دل ہے جو انہیں کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور رہی بات ہاتھ پکرنے اور ہمت کی جہاں تم ہاتھ کی بات کر رہی ہو تو سنو اس نے ایک جھٹکے سے اس کی نازو کمر میں ہاتھ ڈال کے ہوتے قریب کیا تم پوری کی پوری میری ہو تمہیں بنایا ہی میرے لیے گیا ہے تمہاری سانسے تمہارے سورہ ہون اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کا بول راتا اور ہور کی سانسے اس کی انتہائی قربت سے اکھڑے تھے کابوسین صفیان کا یہ روپ دیکھا تھا ایسا روپ تو اس نے آج پہلے دار دفعہ دیکھا تھا اور تمہارے پورے وجود پر صرف صفیان ملک کا ہاتھ ہے وہ بھی بہت جلد سب کی رضا مندی سے حاصل کالوں گا یہاں کا اور ہمت تو وہ تم دیکھ لو کہانے کے ساتھ ہی اس نے دیکھتے ہوئے لب خور کے گردم پڑھا دیا جس سے اس کے پورے وجود میں کرنٹ پھیل گیا سانسے تو پہلے ہی اکھڑے تھی اب تو جیسے بند ہو گئے تھے چشمے کی پیچھے حبست آنکھوں سے سفید موتی گال پر بہنے لگے پورا وجود صفیان کی کیاپ میں تھر تھر کام پر آتا اسے صفیان سے گن آ رہے تھے یہ جڑکے سے ہوت کچھر باتی ایک زور دہ تھپر اس کے چہرے پر دے مڑا چٹا کی آواز ساتھ ہی وہ خوش کے دنیا میں آیا اور بڑی بیشکنی سے خور کو دیکھا جو تھر تھر کام پر رو رہے تھے پر چہرے پر دنیا جہاں کی نفرت اور غصہ لیے اس کو دیکھ رہے تھے تمہاری حیمت کیسے ہوئے گھٹے انسان مرے ساتھ ایسا کرنے کی اور کون سے حق کی بات کر رہے ہو کیا ہمارے شادی ہوتے ہیں یا تم میرے شوہر ہو میں تمہاری بیوی ہوں یا تم نے مجھے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھائے جسے جب چاہو اپنے حوث کا شکار بنا لو کیا سمجھائے تم نے مجھے کیا ایک تواف ہوں میں کیا ایک تواف ہوں میں کب سے تمہارا گھٹی اپن چپ چاپ دیکھ رہی ہوں تم تو سر پر ہی چلنے لگے ہو وہ چیتی اس کا گریبان پگا گا گھوسے سے جنجو رہے تھے سفیان کی آنکھوں سے مانو جیسا ہون ٹپکڑا تھا اس کے باتوں سے کیا وہ سچ میں اسے ایک گھٹیا لوفر ابارہ سمجھتی تھی کیا اس کے نظر میں وہ ایک حوث پرس تھا اس کے بچپن کی محبت کو وہ حوث کہہ رہے تھے یہ اکاہ تھی یہ ایمج تھی اس کے نظر میں میری اچانا سفیان نے گھوسے سے ساتھی تھی اس کے باتے سے بکرا حق دیکھنا ہے نا تمہیں تو دکھاؤں کا حق بہت جلد دیکھ لینا ہاگا وہ جو تم میری محبت کو حوث یا گھٹیا پان سمجھ رہی نا وہ بھی دکھاؤں گا تمہیں کہ حقیقہ میں حوث اور گھٹیا پان کسے کہتے ہیں ابھی تم میرا صرف تھا جھونے پڑ ہی خود کو توائف سمجھ رہی ہو خود کو ایسی بہودہ گالیاں دے رہی ہو تو باہ میں دیکھتا ہوں کیا کر دی ہو یہ تر شکر تھا سب لانچ میں تھے بنا دونوں کی گفتگو سنکا پتہ نہیں کیا کر دیا سفیان ایک آہلی نظر پر ڈالتا ہوا افسوس اور جنور سے کہتا وہ اسے بیرپر پھینکتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے کتنی دیر پھوڑ کو تو کچھ سمن آیا تھا کیا ہوا کیا کہہ کر گیا ہے صرف حالی پانٹ سے روتی چلی گئی تھی اور سفی بھائی ایسے کیسے کر ستی ہیں میرے ساتھ وہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں وہ بیرپر ان دی پری پھوڑ پھوڑ کر روڑ دی تھے پھر سارا دن پری وہ دونوں کمرے میں باندھ رہے پری کو شاری کر ڈر تھا اور ہور سفیان کا دکھ بچپن سے وہ اس پر کسی کی سخت نظر پرداشت نہیں کرتا تھا اس کا بہت ہیارتہ تھا اگر وہ کوئی گلتی کر دیتی تو اسے بچانے کے لیے وہ اس کی گلتی اپنے سار لے لیتا اور آج وہ خود اسے تکلیف دے رہا تھا گھر میں سب پریشان تھے کہ اچانت دونوں کو ہو کیا گیا ہے پری کا تو سمجھ رہے تھے کہ شاید شاریان کے واپس آنے کی حبر اسے پتہ لگ گئی ہوگی پارہوڑ کو کیا ہوا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تیز بھار میں تپ رہے تھے بابا پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تو سب چک چاپ ہوگے سب نے سوچا شاید کسی چیز سے ڈڑ گئی ہوگے وہ تھی ہی ایسی چھوٹی چھوٹی باب پر ڈڑنے والے آلیا بیگم نے پڑی کو سمجھا دیا تھا کہ شاید اپنے کیے پر بہت ہی شرمیدہ اس نے جو کچھ کیا اس کے لیے معافی چاہتا ہے پڑی سے یہ سب شاید نے حماس صاحب سے معافی مانگتے بھی کہا تھا اور پڑی کو دکھ دینے کے بھی معافی مانگے احمد صاحب بہت ہی ہوشتے کہ اس کے غسلے بیٹے کے کچھ عقل توائے اب خوشی سے صاحب اس کی واپسی کا انتظار کرتے اور دوسری طرح نوشن کی شادی کی باتیں چل رہے تھے حماس صاحب نے نوشن کی شادی کے ساتھ اس دوراب کے لیے بھی ایک فیصلہ لیا تھا جو آپ صرف سب سے شیئر کرنا تھا پاپا صفیان فراز صاحب کے کمرے میں دال ہوتے ہیں انہیں پوکارا جہاں پر فراز صاحب اور حسن بیٹھے بزنس کے بابت بات کرتے ہیں صفیان کے پوکار پر پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے مل گیا لار صاحب کو اپنے باپ کے لیے وقت حسن نے اسے اپنے ہاتھ سے بگا کا اپنے ساتھ بٹھایا اور فراز صاحب نے اس کے سپارٹ چیرے کو دیکھا ٹوکا جس پر پوپا گیا شمیدہ ہوئے اپنی باپ پڑھایا پاپا مجھے کچھ کہنا ہے کیوں مجھے کچھ نہیں کہنا حسن اس کے سورہ چیرے کو دیکھا پوچھا اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا دونوں سے کہنا ہے اس نے اپنے ہاتھ تو گھوٹے پہ پوچھا اس سے اپنے ہاتھ تو گھوٹے پہ بولا اس کے آواز میں عجیب سہالی پانتا جو دونوں اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا فیاس فراز آلیہ اور آرما چاروں بہن بائی تھے فیاس امیگا میں راتا تھا اپنے ایک بیٹے کمیل اور بیگم نسرین کے ساتھ فراز کے دو بیٹے تھے پراہ حسن چھوٹا صفیان ان کی بیگم فاطمہ جبکہ صفیان تین سال کا تھا تب سے دنیا سے جل بچی تھی تب سے فرازیں دونوں کو اپنے جانت سے لگا کر پالا تھا صفی دورہ کبھی کبھی زدی ہو جاتا تھا پہ دل کا بہت ہی اچھا تھا ہاں بتاؤ میں سن رہا ہوں پاپا میں ہور سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ دونوں میری رشتے کی بات کریں وہاں اس کے دمکانے پر کچھ دیتے دونوں ہی دیکھتے رہے اور پھر اسے دونوں کے ایک ساتھ ہی کیا کا لگا اب بڑے ہو جو صفی اکیس سال کے ہو گئے اور اب ہور بھی تین سال کی بچی نہیں انیس سال کی ہے حسن نے ہنستے ہوئے سے کہا بھائی میں سیریس ہوں مجھے ہور سے شادی کرنی ہے باز اب دونوں کے سیریس ہونا پڑا صفیان کی بگدے موڑ کو دیکھا پر صفیان ایسا کیسے ہو جاتا ہے اب بھی تو اس کے سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئے بڑا بھی حسن کی شادی کی بات چل رہی ہے ایسے بھی نام گھنگید ہے احمد صاحب بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ابھی ان کی بڑی بیٹی میشار بیٹھی ہے اس کے انکار پر صفیان نے اپنی سر آنکھوں سے نے دیکھا کیا ہوا ہے صفی سب ٹھیک ہے حسن نے اس کے سر آنکھوں میں دیکھا پوچھتا جس کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا کیا بھائی صرف نکار نہیں ہوتا تھا اسے امید سے حسن کو دیکھا کچھ بھی ہو جاتا یہ تو تیار تھا کہ خود کا پر نام تو دینا تھا اسے اپنا حق تو دکھانا تھا نا اسے بات سمجھنے کی کوشش کرو سفیان فراہ صاحب نے اپ کے بار کچھ سہت لاجب میں کھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کچھ سوچ کر کہتے وہ بینا دونوں کی طرف دیکھے جس طرح آیا تھا اسے دن سپارٹ چلے لیوہ چلا گیا اسے کیا ہو گیا ہے اچانک کیا دے شادی کا بو سر پر سوار ہو گیا فراہ صاحب نے حسن کی طرف دیکھا کہا تھا آپ پر شان نہ ہو میں دیتا ہوں وہ نے دلا تھا دیتا ہوا سفیان کے کمڑے میں آتا پھر سے کافی پوچھنے کے با بھی کچھ نہ بتایا پر اسے جکین تھا کچھ غلط نہیں کرے گا پر حسن یہ نہیں جانتا تھا اس بار بات دل اور ہور کی جس پر جکین کرنا بیو کوفی تھے کافی دن گزر گیا تھا سفیان جنی نہیں آ رہا تھا خودشاد دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی اسے پر ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا جہاں پر شاہری مباہ پر اسے کیسی باتیں کی تھی جس سے اب اسے لگتا تھا کہ وہ صدر گیا پر دوسری طرف وہ سب سے اپنی کیگہ زیادی کی معافی مانگ رہا تھا وہ تو بالکل علچ کے تھی شاہری کی چلاکی میں پر یہ شکر تھا کہ وہ بھی آ نہیں رہا تھا کیونکہ کمیل اس کا قسم بھی ساتھ آ رہا تھا پر اسے ابھی کچھ کام تھا اس لئے کسی بھی وقت آ سکتے تھے مشال تم ذرا دھراب آئے کو چاہے دے ہو میں سب کے لئے لے کر جا رہی ہوں نوشین اسے کچن میں آتا وہ دیکھ کر بولی میں کیوں آپ پڑے ہی یہاں ہور کو بولو اسے تو سنتے ہی جڑ سے انکار کر دیا وہ ایسی تھی نہیں پر پتہ نہیں کیوں اسے آج کا دھراب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا وہ جیسے اس دن کمرے میں اس کے بارے میں سوچتے ہی سرو ہو گئے جیسے اس کو گھڑ گھڑ کو دیکھتا اوف اور وہ اس کے لفظ جو کہ مسلس اس کے کانے میں گونچ کر اس کی نیندیں ارات دی تھی اس وجہ سے وہ اس سے گھبڑا رہے تھے بکواس پانک کرو اور لے کر جاؤ کام چھوڑ کہیں گی نوشین اسے جرتیوی ٹری اٹھا کر باہر لان میں چلے گئے تھے جہاں پر سب بیٹھے تھے پیچھے میشین مو بنا کر آئے گئے تھے اسے کہتی ہوئی جیسے مریدہ سامنے ہی جس سے باگ رہی تھی وہ موجود تھا کیوں نہیں تم لے کر آ رہی تھی وہ مسلس ہی غصے سے کہتا ہوا تھوڑا آگی آیا تو میشین خود بے خود پیچھے ہٹی تو کاؤنٹر سجا لگی داراب نے آگے بار کا کاؤنٹروں کے دونوں طرف ہاترہ کا اسے بلکل قیاد کالیا تھا اپنے ہسار میں بتاؤ اس نے پھر سے اس کے کانے میں پوچھا مشال اس کے اتنے قریب ہونے پر سانس رو گئے پھر گبراہر میں ہمیشہ کی طرح جو مو میں آیا پول گئے وہ داراب ببائی پیر میں تھوڑتی موچ آگے تھے اس لیے اس کے بہانے پر داراب اپنے مسلس ہڑ کو روکنے لگا مشانے ڈرتے گھبراتے آنکھیں اوپر کڑک اس کو دیکھا تو وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا اپنے جذبوں سے چھوڑ آنکھوں سے اس نے فورنر نظریں جھکا لے کوئی آ چاہے گا داراب ببا اس کا ابھی پکڑا موں میں ہی تھا جب داراب نے اس کے ہونٹوں پر راکھ ترک دیا پھر اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا میچال کیا تم میری ہمسفر بڑھا کی اس کے بعد پر مشان کی آنکھیں پھاڑ گئے شرم سے چہرہ سر ہو گیا اسے ڈرت تھا کوئی آ نہ جائے داراب تو جیسے اسے پاگل لگ رہا تھا پرپوسٹ کر رہا تھا کس جگہ پر کچھے میں اگر کسی اور کی بات ہوتی تو وہ ہنسنس کا پاگل ہو جاتی ہے پتہ نہیں کتنا مزاق اڑاتی اس کا پر یہاں تو اس کا ہی مزاق بننا ہوا تھا اسے داراب کی بیوکوپی پر رونا آ رہا تھا دارابی شادہ کچھ سمجھ کیا تھا اپنی بیوکوپ حرکت پر شرمندہ سا مسکرہتوے پیچھے ہٹا اور بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ اپنی مسکرہت دبا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا میشال کے چیر باپی نہ دیکھنے والی مسکرہ تھی کیا کروں یاد تمہیں دیکھنے کے بعد دل پر کنٹرول نہیں رہا تھا یہ سابق اس دل کی بیوکوپی ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھر میں پرپوس کرنے کا میں تمہارا انتظار کروں گا کمرے میں اس کے کام میں سرگوشی کرتا چلا گیا تھا اور مشال پر ایک اور بم گرا کر یہ کیا کہہ رہا ہے پاگل تو نہیں ہے میں کیوں جاؤں رومے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد کنٹرول نہیں رہا تھا پھر پتہ نہیں توبہ توبہ مشی کیا سوچ رہی ہو پہلے اس کا نکل اتارتی پھر اپنی سوچ پر توبہ کرنے لگے فراہ صاحب حسن اور نوشین کی شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے آج وہ ملک ملہ میں شادی کی تاریح لینے آئے تھے انہوں نے تو کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا اب سب کی رضا مندی سے شادی کے تاریح کی باپس سب لاؤنچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے پھر ایک مہینے کے بعد کی تاریح رکھے گی حماس صاحب نے دوسری اپی فیصلہ صاحب کو بتا دیا تھا کہ نوشین سے دارا بڑا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی ہم دارا کی بھی شادی کر رہے ہیں اب اتنے اچھے فیصلے پر کس کو اختلاف ہو ساتا تھا پھر سب ہوشی سے راضی ہو گئے اب مشال اور نوشین کی شادی ساتھ میں تھے نوشین کو تو پتہ تھا اس کی شادی کے ساتھ قریب ہے اس کی شادی کے دن قریب ہے مشال پر اچانک ایک کے بعد ایک حادث سے پہلے ہوئے تھے ساتھ بیٹھ کر محبت سے اس کی رائے پوچھی اور اسے سمجھایا بھی وہ دل سے تو دارا کے لیے راضی تھی اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ جس محلس شخص کے لیے دل نے درکنا سیکھا اب تا عمر اس کے لیے درکے گا پھر اس نے شرما کا ہاں کر دی آئیما بیگم ہوش ہو گئے تھی حماس صاحبیں دارا سے پہلے ہی اس کی رائے لی تھی اور دارا کو مشال کے علاوہ چاہیے ہی کیا تھا گھر میں سب کے چرے پر ہوشی کی ایک مقصرہت تھی اور ہور اور پڑی کی ہوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دونوں اپنی ہفی پریشانی بول کر ہوشی میں مگن تھے وقت خام تھا اس لیے سب تیاری میں مگن تھے داراپ کے بلانے پر مشان نہیں کیے تھی اس کے کمرے میں اور اس باہ پر داراپ کو گسانی مزید پیار آیا تھا مشال پر وہ بہت ہوشتا مشال جیسی جیون ساتھی ملنے والی تھے جسے محبت سے پہلے اپنی ایتت کی فکر تھی رشتے کی فکر تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں کچھ غلط کرتا اس کے ساتھ وہ تو صرف اسے پی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا جو جذبات میں آ کر اس نے کچن میں ہی اقرار کر دیا تھا اور مشال کے سامنے ہوت کو بے خوب ثابت کر دیا وہ ہی غلطی درست کرنا چاہتا تھا پر اب اس نے شادی کی فرس نائٹ کو ہی اظہار کے لیے چنا تھا اب اسے اس کا بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مشال مکمل اس کی درسترست میں آئے گی اور ان سب کے بعد دھراب کو چاہیے کیا تھا ہور سفیان کے چیزے سے نہ کوئی غصہ محسوس کرتی نہ کوئی شرمنگی وہ بغیر تاثرات چیرہ لیے آتا اور سب سے ہنسی مزاق ملنے کے بعد واپس چلا جاتا اس نے سوچا کہ وہ اسے کہہ رہا تھا ہور تم پہلے تو ایسی نہ تھی پر اب خود کو نہیں دیکھتا پہلے گلتی کرنے پر سوڑی کرتا تھا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا پر اب ایسا کچھ نہیں تھا وہ بلکل بدل گیا تھا اسے سفیان کے بدلنے پر بہت ہی رونا ہو رہا تھا کچھ بھی تھا وہ اسے لوفر ابوارہ کیا دی تھی پر وہ اسے اپنے بچپن کا دوست مانتی تھی کبھی کبھی اس کی حرکتوں سے چٹ جاتی تھی اس کے زومینی الفاظ سے چٹ جاتی تھی جو اسے بلکل سمجھ نہیں آتے تھے پر ابوارہ وہ بلکل سمجھ گئے تھے اسے سفیان کے جو حرکتیں تھیں ان سب سے جیسے نفرت ہونے لگے تھے اور ابوارہ وہ بھی سب کچھ بلانے کی کوشش کرتے شادی کی ہوشی میں مگن تھے وہ بھی اسے ظاہر کرتے جیسے اسے سفیان سے نفرت تھا اس کے آنے اور جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہی سب سفیان کو اپنے فیستے کو مضبوط بنا رہا تھا اسے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے اس لیے اس نے مکمل تیاری کر لیے تھے اب صرف اچھے موقع کا انتظار تھا اسے پتا تھا کہ بہت جلدی ملنے والا ہے یہ موقع شام کا ٹائم تھا آپ ساگھ گھر پا رہے تھے حماس صاحب احمد صاحب اور داراب تین ٹروم میں بیٹھے ہوئے بزنس کی باتیں کر رہے تھے آلیا بیگم اور آئیما بیگم ملکر شادی کی بابر دسکس کر رہی تھی انہیں بہت ہی تیاری کرنے تھی لانچ میں صوفی باب بٹھی ہوتی منشال تو اب داراب کے سامنے نہیں آ رہی تھی ایک گھر میں اسے چھپی چھپی پھر رہے تھے وہ کافی مشکل تھا ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں تھی نوشین پڑی اور پھور کے لیے کچھ چٹا پٹ کھانے کو بنا رہی تھی ان کی فرمائش پر آئیما بیگم کے بہت بیستی کرنے کے بعد بھی وہ دونوں ڈیٹ کی ڈیٹ تھی دونوں کا کہنا تھا پھر کہاں ایسے دن ملیں گے کچھ دنوں کی دلنوں کے ہاتھ سے کھانا بنانے کے وہ ابھی چاری کیچن میں تھی اور یہ دونوں آلیا بیگم اور آئیما بیگم کی کبھی باتیں سنتی تو کبھی خود میں خسر پسر کرتی پڑی آتے سوفے پار تھی اور آدھی زمین پر اور ہور دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہوتی دونوں ایسی پوزیشن میں تھی جب پڑی کے کان میں ایک جانی پہچانی اور ایک انجان آواز کان میں پڑے جو جانی پہچانی تھی اس پہ اس کا سانس رکیا تھا تھوڑ دیر پہلے کی ہوشی ہوا ہو گیا تھی اور جل ملاتا پہ چیرہ سفید پڑ گیا تھا اسلام علیکم دو مردانہ آوازیں لانچ میں گونجے جس پہ سب کا چیرہ پھل اٹھا تھا چیاریار بائی اور کمیل بائی آگے ہیں سب سے پہلے ہور چیئے وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر آتے پڑی جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنا بلیکڈ بٹا اپنے اوپر اوڑ لیا وہ دونوں بارپور انداز پہ مسکراتے ہوئے سب سے ملنے لگے کمیل سب سے مل کر جب پڑی کے پاس آیا تو اس کو دیکھا وہ بلیکڈ بٹے اوڑے ہوئے کوئی گوڑیا ہی لگے تھے ہو اس دیس پریٹی ڈال اسے مسکراتے ہوئے سب سے پوچھا اس کے پوچھنے پر سب مسکراتے ہوئے سوائے شیاری کے یہ پریٹی ڈال میری سسٹر ہے وہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے جواب دیا کمیل اسے اپنی گہری نوست دیکھ رہا کر سلام کرتا وہ اس کے طرح ہاتھ پڑھایا پری ہر بڑھا گئے دی اسے ہاتھ کے بجائے اٹھنگتے ہوئے سلام کا ڈالا جس پر کمیل کے ساتھ سب مسکرات دیا اور یہ سابر شیاری کو ایک آنکھ نہ بارا تھا آپ سے ملک کر بہت ہی ہوشی ہوئے اس نے پریٹی کو دیکھا کہا جس پر وہ زبردستی مسکرائے شیاری سب سے ملنا سوائے پری کے مشال پور اور نوشنی کے ساتھ پر پیار کیا اور انہوں کو خوش نانے کے دوا دی بڑھے سب کمیل سے باتوں میں لگ گئے تھے تہراب اب بھی شیاری آر سے ملا اس نے خوشی بھی تھی کہ وہ اب پریٹ سے دور رہے گا ویسے بھی وہ اسے پیار بھی بہت تھا اسے چھوٹا تھا مگر ایسا فیل ہوتا تھا جیسا بڑا ہو کسی نے شیاری کو پریٹ سے ملنے کے لیے نہیں کھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پریٹ شیاری تو صدر گیا تھا پر پریٹ کے چہرے سے در سوپ ساف نظر آ رہا تھا شیاری سب بیڑوں سے مل کر چہرے پر ایک نڑپ سی مسکرہ رہی ہے پریٹ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا جس پر پریٹ کھوٹ کی طرف کسکرین لگی وہ بلکل اس کے ساتھ چپکی بیٹھے تھے تم نہیں ملے اس سے شیاری کمیل نے شیاری سے کہا اسے شیاری کہتا تھا اس نے پریٹ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر پریٹ پہلے ہی شیاری کے ساتھ پیٹھنے پر مر رہے تھے کمیل کی بات پر اس کا سار ہدھ نفی میں ہلا تھا وہ رونے چیسی ہو گئے تھے اس کے کاندے میں شیاری کے کچھ دن پہلے والے الفاظ گھنچنے لگے پریٹ چاؤ سب کے لیے ملازم کو جوس بلانے کو کو نوشین نے اس کی حالت دے کر اسے یہاں سے نکال لیا ہی صحیح سمجھا جس پر کمیل نے اشارے سے پوچھا تو شیاری نے مسکا کا کھا کچھ نہیں یار بہت احساس ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھ سے ڈڑتی رہتی ہے میں تو آتا اسے دڑنے کو سمجھ نہ سکا ہیٹ چھوڑو تم انجوائے کرو میں فریش ہو کر آتا وہ اسے کہتا ہوا پھر سب سے تھکن کا بولتا ہوا لانچ سے نکالا چلا گیا پریٹ ملازمہ کو تھنڈا لانچ میں لانے کا بول کر خود جلدی سے اپنے کمرے میں شیاری کے آنے سے اس کے اندر بے سکونی پھیل گیا تھی مانگی ہے اور اب سب کی نظروں میں ساپ خود کو دیکھنا چاہتا تھا اور اکیلے میں نہیں مجھے چھپنا ہوگا اسے پھر وہ مجھے نہیں مارے گا وہ کسی پاگل کی طرح ہوسے کہنے لگی اور اپنے چھپنے کے جگہ دونے لگے اس کے انداز ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے پلیز اللہ مجھے بچا لو وہ اوپر دیکھ کر دعا مانگ لگے تھی اور دروازے کی طرف اس کی پوچھتی وہ اپنی دعا اور ڈاڑ میں کھوئی ہوئے تھے اس لیے وہ کسی کا آننا اور دروازہ باند کرنا محسوس نہ کر سکی جب اچانک کسی نے اسے اپنے پیچھے اپنے حسار میں لیا اور اس کے چینے چلانے کا موقع دیا بغیر مو پر اپنا باری خاترہ دیا اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا کیسے رہے وی فی میرے بغیر تمہارے اداس مینے مجھے جگین ہے بہت ہی مس کیا ہوگا مجھے ہے نا اس کے کاندے پر اپنا سڑا کر بہت ہی پیار سے بولا پڑی کا مو بیسی باند کیا ہوا تھا کمر پر ایک ہاتھ کی پکا اتنی سہتی کہ پڑی کو لگا کہ ابھی ساری پسنیاں ٹوٹ جائیں گے ہو دار اس کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگا تھا وہ اس ظالم کے مضبوط حسا میں کسی زہمی ہرنی کتنا پھر پھرا رہے تھے اوف میں بھی کتنی بے فکوف ہونا مو پہ ہاتھ ہے میرا پھر بھی تم بتاؤگی کیسے مجھے کہ کتنا مس کیا بہت پر ہنس تبے کہن لگا پڑی کو وہ دنیا کا سب سے زیادہ ہیوان شخص لگا پر ہاتھ ایک شرط پہٹے گا اگر تم چلائی نہیں شیعری اس کے کام میں پوچھنے لگا پڑی کا دم گھٹنے لگا تھا وہ تھی ہی ایک مسوم نازک سے وہ اس سے ہاتھ ہٹا رہا تھا جب اس نے اس کے پیپر املیوں کی پکر مضبوط گئے جس پر وہ ترب اٹھے بتاؤ چلا کی تو نہیں بکڑی اس کے دم کھانے سے انداز پر پوچھنے لگا جس پر پڑی نے بچنے اور سانس لینے کے لیے جلدی سے نامی ساڑھ ہلانے لگے تھے گوٹ گرڈ مجھے تم سے یہی امید دے کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹایا اور وہی ہاتھ اس کے گھرد باندھ دیا پھر اپنے لب اس کے گھنے پر میس کیے پڑی جو بلکل مرنے جیسی ہو گئے تھی لمبے لمبے سانس لے رہے تھے شایدی کی اس حرکت پر اس کے موز سے ایک مدہم سے چیز نکلے اوہ میری بکری یہ تو چیٹنگ ہے تم نے کہا کہ چلاو گی نہیں شایدی نے اس کا روح اپی دفع کرتے ہوئے بچوں کی شکایت کی پڑی ہوف سے کبھا کے رو رہے تھے پلیز مجھے جانے دے میں نے کیا کیا ہے اس کے سامنے التجا کرنے گی پرشاری کی نظر اس کے پھڑکتے ہوئے نازک سورہ ہونٹو پر تھی اس کی آنکھوں میں ہمار پھیل گیا تھا اس کا ہاتھ اس کے سورہ ہونٹو کو چھونے کے لیے بڑا پرپاری نے اس کا ارادہ سمجھ کر اس کے چھونے سے پہلے ہی اپنے ہونٹ پیچھ لیا اس کی حرکت پر شایدی نظر اٹھا اس کو دیکھا آنکھوں میں جیسا نشہ تار تھا پاری کو ڈار لگنے لگا تھا اس کی رنگا سرد پار گیا تھی اسے لگا وہ اب اسے مارے گا کیا کیا ہے تم نے وہ اس کا سوال جیسے اسے پوچھ لگا پہلے تو کچھ نہیں پر اب لگتا ہے کہ بہت کچھ کر جاؤں گے اور اس میں میرا کوئی قصو نہیں ہے کیونکہ پہلے میں نے ہی کہا تھا انکار کر دو پر تم نے میری سنی کہا وہ اس کے گندر پر املیاں پھرتا وہ اسے بتا رہا تھا وہ پڑی کبھی گردان چٹھتی تو کبھی خود کو ازاد کروانے لگتی دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے ایک ظالم دیو کی کیابیں مصنون پڑی دیکھو صرف ایک سال پھر اہودی طلاق دے دو گی آپ کو مصنون بچوں کے طرح سے سمجھانے لگی طلاق مطلب تو وہ نہیں جانتی تھی پر سب کے موں سے سننے سے بولے جس پر شیری نے ایک کہہ کا لگایا کوئی ویفی شوہر اتنے مہینے بعد آیا ہے کیا ویفی شوہر اتنے مہینے بعد آیا اور تمہیں ایسی باتیں کر رہی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی ایکٹنگ کرنی پڑی ہے سب کو یقین دلانے کے لیے کہ شیری ایک اچھا بچہ بن گیا ہے اور اب بکری کو آپ نہیں مارے گا پوپ جانب پوچھے ماتر سب کچھ کرنا پڑتا ہے سب کو پیتر کرنے میں اور اب تو سب کو کچھ ہے میرے پاس سب کو یقین ہے ایک مصنون بکری جس کے ساتھ میں اپنا ٹائم پاس کر دیا کروں گا وہ دونوں ساتھ مل کر کچھ رومانٹک ٹائم بھی پاس گزاریں گے وہ اسے اپنا گھٹے اپلایاں بتانے لگا تھا پڑی کے آنکھیں پھاٹ گئے تھی اور اسے بلکل ایک نفسیاتی انسان لگ رہا تھا میں سب کو بتاؤں گی آپ کی اصلیت وہ اپنے آنسوں ساپ کرتے اسے دمکانے لگے ایک مصنون امید کے ساتھ کے سودھ جائے اور اس سکون سے جینے دے اس کی باپا اشاری کے چہے پر گصہ پھیلن لگا جسے دیکھا پڑی کا سانس رو گیا وہ اپنے بچنے کی دعا کرنے لگی اور سہتی سے آنکھیں میچے اسے پتا تھا کہ وہ اسے مارے گا پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کیا تھا پڑی کی اس مصنون ہرکر پر شہری مسکرہ دیا تھا پر اس کی مسکرہت میں بھی کمین کی تھے اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے آسا سے نکالا اور پڑی اور تیزی سے رونے لگے کوئی بھی اسے اس ظالم سے بچانے والا نہیں تھا شہری کی مسکرہت وہ بھی گیاری ہوتی وہ لہمہ لہمہ اس کی کپکپاہت میں اضافہ کر رہا تھا شہری نے اپنا ہاتھ اسے گندر پر لپیڑ کا اس کا ساتھ اونچا کیا پڑی کو تو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیا بگا اس پر جھکا اس کے ہونٹوں کو قیاد کھا لیا پڑی کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ مسرسر ہوتی اس کے سینے پر مکوں کا وارک کر دی رہی اپنے آپ کو ذات کروانے میں لگی ہو تھی اس کا سانس بند ہونے لگا تھا جب اچانک شہری نے اسے اپنے کیا سے ذات کروا کر پیچھے بیڑ پر دکھا دیا پڑی بیڑ پر پڑی بھی لمبے لمبے سانس لینے لگے جب شہری اس پر جھکا جس پر پڑی سانس لیتے ہوئے مون موڑ گئے تمہیں پتا ہے تمہیں پتا نہیں کہ مجھے دمکیو سے کافی چیر ہے یہ وہ واحد لفعہ جس پر میرا پڑا ہائی ہو جاتا ہے اور تم بیپ کو بکڑی بار بار یہ غلطی کر دیو پر اب میں نے بھی تمہارا علاج ٹونڈ لیا ہے جیسے جیسے تم ایسی حرکتیں کرو گی ویسے ہی تمہاری ایسی سزاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے چیرے کا امگلی کی مدد سے بطرف کرتے ہوئے اس کی صورت سجوی آنکھوں میں دیکھا بولا دماغ پر زیادہ زور نہ دو کہ میں نے کیا کیا یہ کونسی سزا تھی یہ سزا اس کی ہے جب میں صرف تمہاری لبوں کو چھونا چاہتا تھا پارہ تم نے انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو میری مصوم چھوٹی بکڑی چھپنا یا مجھ سے باغنا سا فضول ہے کیونکہ شہریر آیا ہی اپنی بکڑی کے لیے ہے اب میں چلتا ہوں سب تھی بہت تھا گیا ہوں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں گزرا اس کے ایک ساتھ پر تم چھوٹے دل کو اور چھوٹا نہ کرو کیونکہ پھر جلدی ملیں گے وہ کیا تبا جانے لگا جب پھر کچھ سوچ کر موڑا پڑی بیسی پڑی ہوئی تھی شاید نے اس پر ایک نظر ڈاگر کہا تم بہت حوپسروت ہو اتنی کہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا ستی ہو پر میرا دل پتا نہیں کیوں تمہیں ترپانے کو چاہتا ہے وہ اس پلیک سون میں تو کیامت لگ رہی ہو اس کے مسئل سے بیتے ہوئے آنسو ساپ کرتا وہ ایک آنکھ دباتا ہو کمر سے نکلتا چلا گیا اور پڑی خود کو سمالتی ہوئی اٹھی اور لڑکھراتے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئے دوازہ بند کیا ڈاڑ تھا پھر نہ آ جائے اور پھر بات میں جا کر خود کو بند کر لیا دوازے کے ساتھ چپکی بیٹی سار گھٹوں میں دیوے پھوڑ پھوڑ کو رونے لگی اس کا سار درست ہے جیسے پھٹ رہا تھا ممہ پلیس مجھے اپنے پاس بلالیں مجھے یہاں نہیں رہنا میرا کوئی نہیں ہے پلیس ممہ مجھے اپنے پاس بلالیں پاپا بھی نہیں کرتی ہے پیار اسے صرف اپنے بیٹے سے پیار ہے یہاں مجھے بھی مار دے گا پلیس مجھے ممہ وہ ہشکیاں بڑھتے ہوئے گھرا رہے تھے ہور کب سے دوازہ ناک آ رہی تھی پڑی کوئی بھی جواب نہیں دے تھی پڑی چار دوازہ کھولو میں تھا گئی ہوں پڑی جو کب سے ہور کا دوازہ پر دستہ دیتے سن رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے پر جب کافی دیر تک نہ کھولنے پا بھی وہ نہیں ہو گئی تو اٹھ کر شیشے میں اپنا چیرہ دیکھ لیں گی جو آنسوں میں میں بیکا وال لار ٹوماتر تھا اور آنکھیں سوجی ہوئے تھے اس کی نظر چیرے سے سرگتے ہوئی ہونٹو پڑ آئے جو سورہ انگارہ تھے اس کے آنکھوں میں کچھ دیر پہلے شارع کی حرکت گھوم گئے جس پر اس نے اپنے ہونٹو پر ہاتھ رگڑا پھر پانی بڑھ بڑھ کر چیرے اور ہونٹو کو مستنے لگی اس کے اندر عجیب سی گھبرہاتی تولے سے چیرہ ساپ کرتی بادہ ہونٹ سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا کہاں مار گئی تھی کب سے دستک دے رہی ہو کیوں نہیں کھول رہی تھی تمہیں پتہ نہیں ہے ہاتھ بھی دھوک دیتے دستک دیتے ہوئے موسنوی گوسے سے کہتی ہوئے اندر آئی اس کی طرف جیسے نظریں اٹھائے تھے بولتے ہوئے موں کو بریک لگا پری تم روئی ہو کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے کیا بائی کی آنے سے ڈڑ گئی ہو پری نظریں جھکاوے کھڑی تھی اس کے آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے تھے کچھ نہیں وہ گھٹی آواز میں کہتی ہوئے جانے لگے جب پری سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تم اسے کچھ پا رہی ہو نا مجھے پتہ ہے تم روئی ہو پر کیوں یہ تم بتاؤ ہور اس کا چیرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھنے لگے ہور کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں مجھے یہاں نہیں رہنا اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رہا کا مسلمیت سے جات لنے لگے تھی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی ڈڑا ہوا بچہ کیوں نہیں مجھے بہت ہی ہوشی ہوگی میں پہلے بھی یہی چاہتی تھی میں ابھی ملازمہ سے کہا کہ تمہارا سمان اپنے روم میں شرک کرواتی ہوں وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتی ہو بولی اس کے پیار پر بھی پڑی بھی مدم سا مسکرہ دی پر اندر سے وہ ذرا ڈڑی ہوئے تھے اگر تم بھائی کی ڈڑ سے روئی ہو تو اب تمہیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھائی نے کہا دیا کہ اب وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا وہ تم سبھی معافی مانگے گا جس سے تمہیں ڈڑ ہتم اور کے بتانے پر اس کے دل میں شدر سے ہواش نکلی کہ یا اللہ میں بھی کبھی شیاری کو ایسے ہی ترپا ہوں اسے ایسے ہی تکلیف دوں جیسے آج وہ ترپڑے جا کمینا اللہ دیکھے اسے پھر دل میں ہی کالیاں دیتی رہی اپنے آپ کو بہلانے کے لیے وہ بیٹ پا پڑھا ہوا کروٹیں بدل بدلگا تھا کیا تھا آنکھوں میں نیندیں جیسے قسم خالی تھی کہ نہیں آنا ہے جیسے آنکھیں بند کرتا جیل جیسی وی کرے خوبصورت آنکے آنسوں سے بگوا چیرہ سورہ کلاب کی پنکھریوں جیسے وہ پھرپڑاتے ہوئے ہونٹ چھنک سے آ جاتا لگتا ہے یہ مجھے آج سونے نہیں دے گے کیا ہو گیا ہے شیاری تمہیں تم کیوں اس بکڑی کے بارے میں سوچ رہے ہو کہیں زیادہ تو ساپر سوا نہیں کالیا وہ جنجلا کا اٹھا اور ایک سکرے سلکا کا ہونٹوں میں دبایا پھر اٹھ کر ٹیرس پڑا گیا رات کا ٹائم تھا سب سو گئے تھے باہر صرف چاند کے چاندیں چار طرف پھیلی ہوئے تھے یہ کیا کر دیا آتے ہی میں نے اگر ایسا نہ کرتا اسے نہ دیتا تو شاید سکون کی نیند تو ہوتی وہ اسے کہتا ہوا سکر کا ایک کش رہتا ہوا چاند کو گھنے لگا یہ اس کی چوبیس سالہ زندگی میں پہلی رات ہی جس میں وہ اسے ایسے بے سکون تھا اسے پتا چلا تھا کہ پڑی کا خور کے کمرے میں شفٹ ہونا اگر وہ اپنے کمرے میں ہوتی تو اب بھی اس کی نیندیں غائب کر دیتا یا شاید اب کچھ نہ کر پاتا جانے کیا ہو رہا تھا اسے جیسے سمجھنے سے وہ کاثر تھا اس کے پتھر دیر میں پتا نہیں کیوں ایک افسوس کی لہر اٹھے تھے کچھ اچھا بھی نہیں لگا تھا اسے پڑے کے ساتھ کل کی حرکت کر دے ہوئے پھر وہ کیا کرتا پتا نہیں کیوں جب اس کے بولنے سے ہوئے لبوں کو دیکھا تو وہ بے خود سوئے گیا تھا اس کے بولنے سے بھی چڑھتے اسے غصہ تھا جب وہ بھی میمک کر دیتی پھر آج پتا نہیں کیوں اس کے بولنے پر اس کے نازک سے سرو ہونٹوں کی پرپڑاہر دے کر اندر تک خالچل مچ گئے تھی اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی بولتے ہوئے بھی اتنا حسین لگ سکتا ہے حسن میں وہ کم عمر کی حسین لڑکے تھی اس کی مسلمیت سے ہی کافی تھی کسی کی بھی دل کی دنیا بدانے میں پھر شایدی کہ اس کے حسن نے متاثر نہیں کیا تھا کرتا بھی کیسے اسے تو ہر وقت صرف اس کے دل میں ہی دکھتی تھی پھر آج شاید کہیں پتھر میں درار پڑ گئے تھی جیسے وہ ابھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا بہت بھی ایک حفظت لڑکا تھا یونی میں کئی لڑکیاں مرتی تھی اس پر پھر اس کے قریب آنے کی جاتھ صرف کچھ حفظت اور بول لڑکیوں کو تھی جس کے ساتھ وہ فران ٹائم پاسٹ کا لیے لکٹا تھا اور جن کو چھونے کے بعد تک پیچھے نہیں پڑتی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک عوارہ غلط قسم کا انسان تھا وہ جیسا بھی تھا اور اپنی حدود کو جانتا تھا پتہ نہیں کیا بنے گا اس بکڑے کا یا میں ہاروں یا وہ جیتے پس شارعہ نے کبھی ہانا سیکھا نہیں ہے پیکٹ کا آری سکر ہتم کر کے وہ واپس رومے جا کر سپردرسی سونے کی کوشش کرنے لگا جو کافی مشکل تھے سبح پڑی اور ہور جنی کے لیے تیار ہوتی ناشتے کی ٹیبل پڑ آئی کمیل فراہ صاحب کی طرف چلا گیا تھا پاکستہ مجودے ٹیبل پر سوائے شارعہ کے جو ابھی تک سویا ہوا تھا یہ لڑکا امیکر سے پیدا چل کر آیا ہے کیا جس کی نیندی ہتم نہیں ہو رہی کال کا کمرے میں گسہ ہے ابھی تک سو رہا ہے یہ نہیں کہ اٹھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرے احمد صاحب آئیمہ بیگم سبولے جو ہوت پریشان تھی انہیں کافی فکر رہتی تھی شارعہ کی بلکل بگراہوا لڑکا لگتا تھا نہ کسی کی سننا نہ کسی کی ماننا صرف خود کا ہی سوچتا اور اپنی کرتا رات کو دیر سے سویا تھا تو ابھی تک سو رہا ہے آئیمہ بیگم نے پڑے کو ناشتہ دیتے ہوئے اسے بتائیں لگی کون سا رات کو ہتانہ ڈونڈ رہا تھا جو دیر سے سویا احمد صاحب کو شارعہ کے لاپروائی کچھ کام نہ کرنے والی یادت کافی ناپسند تھی جس کی وجہ سے وہ اسے موقع ملتے ہی نکالیا کرتے تھے گزانے کی ہر بڑھ کی طرح حماد دھراب اسے کچھ نہ کچھ پول کا چپ کروا دے دیتے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی دو بہنوں کی چھا دیا گھر میں پڑ اس لار صاحب کو ذرا فکر نہیں ہے پہلے گم نے امریکہ چلا گیا اور اب آیا ہے تو کمرے میں اپنی برسو کی نیندیں پوری کر آئے کچھ اپنی مستقبل کی ہے کے نہیں آگے اپنی اولاد کو بھی یہی کچھ سکھائے گا اب فکر نہ کریں میں سمجھاتا ہوں اسے حماد صاحب نے اپنی تسلی دی اور سب ہموشی سے ناشتہ کرنے لگے پڑی بیچاری تو صرف شہری کے نام پڑی پسینہ ہوتے ہوئی پہلے بدل کر آئے گئے تھی میں بہت ویٹ کر رہا ہوں تم دونوں آج ہو دھراب ایک ہموش نظر میں شاہ پڑھا کر اپنے کمرے کی طرح چال دیا اور کچھ دے میں آفیس بیک اٹھا کر باہر نکلا پڑی اور ہور بھی اس کے پیچھے بھاگ گی آج ساتھ ساتھ سب اٹھ کر چلے گئے تھے کیسی چال دے گیا پڑھائی دونوں کی دھراب کارڈ سٹرات کرتا دونوں سے پوچھ لگا بہت اچھے ہور نے جواب دیا دھراب کی نظر پڑے پڑھ گئے جو کہ ہموش کہیں کھوئے ہوئے دے گڑیا دھراب کے پوکانے پپ اپنے حیالوں میں سے نکل گیا اس کی طرح مدوج ہوئے جی جی بھائی کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے گڑیا اس کی آواز میں کافی محبت دی جیسے ایک بھائی کو اپنے بہن کے لیے ہوتی ہے پڑی کے چہر پر اداسی پھیلی ہوتی اس عمر میں لڑکیاں ہنسی ہوشی موچ مستی سے زندگی گزارتی ہیں اور پڑی اس عمر میں پن مابا کے اداسی اور ویران والی زندگی بسرکائے تھے کیا اپنوں کے دو کام تھے جو شہری کو بھی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھتیا تھا نہیں بھائی سب ٹھیک ہے اس عمر میں چھوٹے ہاتھ پھے کر اس کی اس مسیوم اداق دھار آپ کو بہت ہی پیار لگی اس نے اس کے ساتھ پر پوزہ دیا صدا خوشت ہو میری مسیوم گوڑیا وہ شہری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہیں آپ تکلیف نہیں دے گا اس کی بات پر ہری زہمی سا مسکرا کر ہامر سر ہلا دیا تھا بھائی آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے پیچھے سے ہونے مو بنا کر ہفا سکا ہاں تو میرا بھائی نا تو مجھے ہی پیار کرے گا نا پڑی نے مسکرا کر ہڑکا انگوٹھا دکھایا اوہ ہیلو میڈم میرا بھی بھائی ہے صرف تمہارا ایک آنہی وہ نے مسیوم غصے میں کہا جس پر پڑی کھلکھلا کرنسی اور اس کی کھلکھلا ہر پر دونوں محبت سے مسکرا دیئے پھر ایسے ہی باتوں میں دھراب نے انہیں یونیک دھراب کیا اور ہوت آفیس کے لئے چلا گیا کیا کہا رہے ہیں شہری آر کب تھو دھروں گے کیوں اس عمر میں اپنے باپ کو تکلیف دے رہے ہو بارہ باج رہے ہیں اور وہ جو ابھی اٹھ کر ناشتے کرنے کو آتا کیا کر دیا میں نے ابا جو اس کلاسمن راتے آئیمہ بیگم کو دیکھا حیرت سے بولا تم اب بزنس کیوں نہیں سمال لاتے اپنے باپ کے ساتھ کب تک ان کے پیسے پر پلتے رہ گے کچھ سیکھو دھراب سے وہ بھی سب کا رالدہ ہے اور مجال ہے کہ کبھی کوئی بھی نافرمانی یا ایسے لاپروبھائی کی طرح رہا ہو ٹائم پر ہوتا ہے سب کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے اور ہر کامیں دونوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تم ہو اڑتے بیٹھتے اپنے باپ سے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہو کچھ نہ کچھ سنواتے رہتے ہو مجھے آئیمہ بیگم کو سمجھانے پر وہ چیر سے ٹیک لگا کر پوری دل جمعور سے ان کی بات سن رہا تھا آپ کا مطبع ہے میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کروں اسے ساری باتیں چھوڑ کر ایک ہی بات پکڑے جس پر اس کا پسند دیتا شکل شامل تھا ہاں اگر تمہیں یہی سمجھ آیا ہے تو یہی سمجھو مطبع دوسی باتیں اسے سنی نہیں تو آپ کی پڑی سائبہ وہ تو ابھی تک مجھ سے ڈرتی ہیں آس پاس بھی ہوتا ہوں تو ایسے کرتی ہیں جیسے مجھ سے نہیں بھوت کو دیکھ لیا اور اگر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا تو وہ کیسے رہے گی یہاں کھانا کھانا بھی چھوڑ دے گی اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں تو رات کو ڈینر پر دیکھ لینا آپ کو اور پاپا کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا اور رہی بات دورابائی جیسے بننے کی تو اگر میں بھی ان کے جیسے بنانا تو یہ دنیا بھی کہانی کیسے چلے گی وہ انہیں کہتا ہوا اٹھ کر چلا کیا تھا پیچھے آئیما بیگم دیکھتی رہ گی چھوٹی کا ٹائم تھا پڑی کلاس نکلتی ہور کے ڈیپائرمنٹ کی طرف آئی پہلے ہور اس کے لیے لینے آتی تھی پر آج پتہ نہیں کیوں نہیں آئی تھی وہ چلتے ہوئی کلاس میں دال ہوئی تو ہور اور کچھ لڑکیاں ابھی بھی بورڈ سے لیکچر نوٹ کر دیا ہور نے پڑی کو سامنے کھڑا دیکھا تو مسکرہ دی شرمندگی سے یار وہ پروفیسر نے کچھ غلط فیملی سے کلاس سے اوٹ کر دیا تھا تو ہم سب ساتھ نہیں لیکچر نوٹ کر سکے تو میں ابھی کار رہی ہوں ہور اس کی غلطی نظر کا مطلب سمجھ کر بزاہ دیں لگے دہراب آئی ویٹ کار رہی ہیں ہور اسے اس ساتھ لانے لگے تھی ہور کے چھوٹی پر پرشانی پھالی پھر کچھ سوچ کر بولے اچھا تم ایسا کرو دہراب آئی کو کہو دو میڈٹ پہ میں آئی تم جاگہ کہو ورنہ وہ پرشان ہو جائیں گے ہور کے کہنے پر پڑی سرحلاتی چلے گئے تھی اور ہور پھر جلدی جلدی لکھنے میں لگے تھی پڑی جیسے یونی سے باہر آئی اور پھر دہراب کی تلاش میں نظریں پھینے لگی دہراب تو نہیں پڑ جو کھڑا تھا اس کو دیکھا پڑی کے پسینے چھوٹ گیا اس کی چھوٹی صورت ہتھ لیا شہریہ کو دیکھا جو کار کے ساتھ ہی ٹک لگا اس کے انتظام اکھڑا تھا پڑی پوری طرح سے پسینے میں بھی گئی اور گھبرا کر جیسے جانے کے لیے پلٹی جب شہریہ کی نظر سوا پڑے رکھو پڑی واپس آؤ اس کے لہجے میں حکم تھا ایک روپ تھا جو پڑی کو روکنے پر مجبور کر گیا پڑی کا دل بلند آواز میں دکھتا کر رہا تھا وہ وہ ہور کو لینے جانا ہے وہ رونے جیسے شکل پناہ کر دور سہی ہاتھ کے اشارت سے ہور کو لانے کا بولنے لگے واپس آؤ شہریہ نے اسے ہاتھ کے اشارت سے بلانے لگا تھا پڑی کبھی جنی کے گیر کو دیتی تو کبھی شہریہ کو وہ اکیلی اس کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے اس کے لبو پر ہور کی آنے کے دعا جاری ہوئے تم ایسے نہیں مانو گی وہ کیا تھا وہ اس کی طرح چان لگا اس نے دھراب کو فون پڑ کے بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست کے یہاں گیا ہے وہ اپس پر ہور اور پڑی کو لے کر آئے گا دھراب نے کہا شہریہ پڑی ڈاڑ جائے گی تم رہنے دو میں خود انہیں لینے جاؤں گا یہ سنکا شہریہ کو غصہ تو آیا تھا پھر پھر بس اتنا کہا بھائی میں اس کا ڈاڑ ہی دور کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھانا چاہتا ہوں میں پہلے جاسہ نہیں ڈا میں نے پہلے جو کیا اس کی ماں پھر مانگنا چاہتا ہوں کہنے کے ساتھ بھاگائے داراب کی سننے میں کال کار دی اور اب وہ پڑی کے ساتھ پہ کھڑا تھا کہا تھا نا کہ واپس آگ وہ غصے سے بولا میں خور کو لینے جانا ہے وہ اب بھی نہیں آئی وہ اپنی گھنی پلکیں جبکاتی ہوئی ہونٹو کو کارتی ہوئی کیٹ کو دیکھ کر بولنے لگے وہ شہریہ کو نہیں دیکھ رہی تھی اسے عجیب لگ رہا تھا اس کی چپتی ہوئی نظریں تم چلو وہ آ جائے گی اسے کلائے سے پکا کر کار کے طرف لے کر جانے لگا نہیں میں نے خور کے ساتھ آنا ہے وہ غبراتی بھی التجا کرنے گے پر شہریہ نے اس کی ایک بھی نہیں سنے وہ سنے بغیر اس کی فرنٹ سیپا بٹھایا اور وہ دوسرے طرف آ گیا اور موبائل نکال کر صفیان کے نمبر پر کال گی یار صفی تم خور کو گھر ڈراب کر دو پڑی آج نہیں آئی اور دہرہ بھائی بھی بیزی ہیں وہ ابھی جنی میں ہے تو تم بھی وہیں پر ہو تو اسے گھر چھوڑ جانا میں ابھی کافی دور ہوں اس کے کہنے پاس صفیان نے اسے کہا کہ وہ اسے ڈراب کر دے گا اور شہریہ کو صفیان بھائی بھائیون جیسا یقین تھا وہ بچپن سے ساتھ تھے اس کی نیچر بھی اچھے لڑکوں کی طرح تھی اس لیے اسے بے فکر ہو کر صفیان کو کہا تھا اگر صفیان کے جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا تو وہ ہر جیس ایسا نہ کرتا پر یہ صفیان تھا جو خور کا سب سے تدہ ہیارکتا تھا وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا وہ ابھی جنی میں ہی ہے تم فار ہوگا اس کے پاس چلنا یہیں پر ویٹ کرنا وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا ہوتو پڑی کے طبیعت حرابی کا سن کر پرشان ہو گیتی اور جلدی سے بولی ہاں بھائی اب پڑی کو گھر لے کر جائیں مسفیق بھائی کے ساتھ ہی آ جاؤں گی بات تتم کرتے شاید نے پڑی کے موہ سے ہاتھ اٹھایا جو چلانے اور بھاگنے کی کوشش کر دے پڑی نے شاید کے موہ سے اپنے لئے کالش نہ آنے اور پھر ہوت سے طبیعت حرابی کی بات سنی تو اس کی آنکھیں پھاڑ گئی اس کی ریٹ کی ہیڈ میں ہوف کی لہر اٹھے حالت خوش کر گیا تھا وہ ہوت سے کچھ کہنا اور بھگانا چاہتی تھی جب شاید کا مصبوط ہاتھ اس کے موہ باندھ کر گیا وہ پڑی کی سب کوششیں نکام کر گیا تھا جس پہ پڑی نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں کو گھار دیا تھا تب بھی اس کا ہاتھ نہ ہلا پتبہ پڑی کی اس دھرکپہ مسکا دیا پڑی کے غصہ آ گیا تھا اس نے اپنے ناہن اور دانتوں سے اس کے ہاتھ کی پوچھت اور ہتیلی زہمی کر دی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ناہنوں کی نشانیوں سے نشانیوں سے خون کی ننی پونتے ٹپڑنے لگے تھی آگے ہتیلی اس کے دانت گانے سے صدر انگارہ ہو رہے تھے جس پر شاہری صدر دانت بیچ کر آ گیا شاہری کے ہاتھ اٹھانے پر پڑی لمبے لمبے سانس لے لنے لگی اور شاہری اپنے ہاتھ پر پھونک مانے لگا جو جلس رہے تھے پر پتہ نہیں کیوں اسے یہ جلنہ بھی میٹھی لگی پھر تیشوٹا کر ہاتھ سے خون ساکھ گیا پڑی اپنے کیا پر آنکھوں میں ہوف اور سیامی میں ہیڈنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی یہ اسے پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا پر جڑکہ اسے تب لگا جب شاہری نے ایک نظر اس کی کامسی بھی حال پر ڈالی اور پھر مسکرہ کر آنکھ تباتا اس کی ہتیل پر مجد اس کے دانتوں کے نشانوں پر اپنے ہونٹ فرک دیا یہ دیکھ کر پڑی کا سانس ہی رکیا تھا اس کا چیرہ شرم سے سر ہو گیا وہ نظریں چکا گئی شاہری نے اس کے مسئلوم چیرے کے رنگ دے کر بےہت سا رائے گیا تھا پھر ہوت کو سماگہ گاری سٹار کر دے پلیز مجھے اپور کے ساتھ جانا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں پڑی اسے التجاک نہیں لگے تھی چھوڑنے کا تو اب سوالی پیتا نہیں ہوتا پڑی جان ایسا پاغل کر دیا ہے کہ رات کو نیہ نہیں آتی اور تو رکھ صبح آنکھ ہوتے سب سے پہلے یہی حیال آیا کہ تم تو ابھی گھر پر نہیں ہوگی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور آکے تمہارا چیہرہ دیکھنے وہ گاری ٹریاف کرتے اسے اپنی حالت بتانے لگا تھا اور پڑی کے لیے یہ تو ہزار والٹ کا جھڑکا تھا جلاد کے مو سے ایسی بات سن کر وہ بیشکینی سے اسے دیکھ رہے تھے دوسری احساس اسے یہ بھی ہوا کہ اس نے پڑی کو اتنی دیر میں بات کرنے کے دوران ایک بابی بکری یا کوئی اس کے بولنے پر ترنس نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بولنے پر وہ ہموشن اسے اس کے ہلتوے لبن کو دیکھتا جس پر پڑی بکھلا کر اپنے مو پر ہاتھ راہ دیتے گاری روکے نہیں تو میں پڑی زور سے چیز تھی اور اسے پتہ نہیں کون سے انجان راستے پر لے کر جا رہا تھا سنسان رہا تھا جسے دیکھ کر پڑی کے سانسے اٹکنے لگی تھی حلق میں اسے کہہ تو دیا تھا پر آگے اسے کچھ پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا آپ بولے اس کے چیزنے پر شہریہ نے ایک چٹکے سے گاری روکی اور باہر نکل کا بڑی کی طرف آیا اسے بھی باہر نکالا کیا ہے کیوں رکھوائیہ گاری وہ اسے کار سے لگا گا پوچھ لگا مجھے وہ واپس جانا ہے یہاں ڈال لگ رہا ہے پلیز وہ دائیں بائیں سنتران سے رکھو دیکھو اسے بولے جس پر شہریہ کے چیز پر مسکرہاڑ پھیلے پھر اس کی حفظہ دا بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا پوچھا کس سے مجھ سے یا جگہ سے دونوں سے آپ چھوڑ دو پڑی جواب دیتی بھی اپنی چھوٹی سورہ ہتھیلی سے اسے خود سے دور کرنے لگے ایک شرط پر چھوڑوں گا بلکہ نہیں صحیح سلامت کر پہنچاؤں گا کیسی شرط پڑی پھٹی بھی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگے مجھے حق کار کر میری سوئیوی درکنوں کو جگاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر نہیں ایسے کیا تو میں تمہیں حق کروں گا جس میں تمہیں بہت ہی تکلیف ہو گئے آگے تمہاری مرضی اس کے مسلم کے سر پر بم پھوڑ کر کاندے اچھکا گیا تھا اس کے شرط پر پڑی سر سے پون تک سر ہو گئی تھی اور وہ کھلا کر بولے نہیں میں ایسا نہیں کروں گی آپ یہ کسی اور سے کروائیں اس لئے باپا شاہر کا سنسان راستے پر جاندار کیا کھا لگا اسے صرف تمہیں درکات ہوتی ہو اگر کسی اور میں اتنی طاقت ہوتی تو آج میں اکیلا نہ ہوتا اس کا زو میں نے لے جا پڑی کے سر سے اوپر گزر گیا تھا وہ تو اپنے بچاؤں کے لیے راستہ سلاش کر دی اور اسے مل بھی گیا تھا سامنے سے آتی کار جسے جیسے ہی قریب آئی تھی پڑیٹے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ پلیس میری مدد کرو مجھے بچاؤ پلیس اس کے چلانے پاس شاہری گھر پڑا گیا تھا اور سامنے دیکھا تو ان کے قریب ہی ایک کار رکھے تھی اور پڑی کی چیہوں پاک کار میں سے تین لڑکے نکل تھا اس کی طرف ہی آ رہے تھے شاہری نے پہلے پڑی کو دیکھا جو اسے دیکھا مسکار رہی تھی وہ اپنی چھوٹی سی محنت پر خوشور تھی شاہری پہلی بار اس کی مسکار دیکھی تھی وہ بہت ہی پیار لگی اسے مسکار رکھاتے ہوئے شاہری بھی مسکار رکھاتے تھا کہ اسے لڑکوں سے پٹوا کر خود کہاں جاتی اب ایک چھوڑ لڑکی کو ان میں سے ایک لڑکا آگے بار کے شاہری کو پڑی سالا کرنا کا سیدھے طریقے سے یہاں سے نو دو گیارہ ہو جا یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے اسے لڑکے کہا جٹتے ہوئے ٹوپ سے بولا اس کی باپا تینوں کے کیا کے لگے سالے بے کف سمجھتے ہیں اس ستہ سال کی لڑکی کو بیوی بول رہا ہے دوسرا لڑکا پڑی پا گہری نظر ڈالتا ہوا شاہری سے بولا شاہری آگا تو میٹر ہری شارٹ ہو گیا تھا اس کی پڑی پر نظروں اور سالے بولنے پر وہ غصے سے پڑی کو پیچھے کرتا ان کے طرف آیا اور بیچ میں کھڑے اس لڑکے کے موپر اپنی پوری طاقت سے مکہ جار دیا وہ لڑکا کھڑا کر پیچھے گیا تھا اس لڑکے کے ناک سے ہون کے بھوارے نکلے تھے جس پر اس کے دوسرے دو ساتھی شاہری پا جبتے کبھی وہ شاہر کو مارتے تو کبھی شاہری انہیں مارتا اس سارے صورتی آگ کو دیکھ کر پڑی تو بلند آواز میں رونے لگے تھی اسے نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا شاہری کے موز سے ہونے لکھ رہا تھا اور ان لڑکوں کو بھی اچھی حاسی حالت حراب کر دیتے ہور اپنے ریجسٹر کو بیعہ میں ڈالتی بھی چشمہ ٹھیک کرتی اٹھی تھی اور جیسے ہی سامنے دیکھا صفیان کھڑتا اور تھوڑی گبرا تو گی تھی پر صاحب نہیں گا رہے تھے گبرا اس لئے گی تھی کیونکہ کلاس میں کوئی نہیں تھا اور صفیان اندر آگیا تھا اور مو مورک اس کے سارے سے نکلنے لگی اسے صفیان کے یہ حرکت ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی صفیان ایک جڑکے سے اسے بہت سے پاگا کر دیوار سے لگایا کس بار پر اکر دکھا رہی ہو کیا کر دیا ہے میں نے جو ایسا کر رہی ہو اتنا ہی برا کر دیا ہے میں نے تمہارے ساتھ جو دیکھنا بھی گوارہ نہیں ہے وہ گسے سے بولا تھا اسے ہور کا ایسا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا صفیان یہ کیا کر رہی ہو چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے ہور اپنے باز سے اس کا ہاتھ ہڑانے کی کوشش کرتی اسے بولے ہور تمہارا یہ رویہ مجھے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے ابھی بھی وقت ہے سمجھو میرے پیار کو کرنا ایسا نہ ہو کہ بات میں اس کے لفظ پر اپنے موہ میں تھے جب خور بیچ میں چیئے کیا کرو گے ہاں دمکی دے رہی ہو کرو کیا کرنا چاہتی ہو کرو جو بھی چاہتی ہو آؤ وہ پہلے ہی پڑی کے طبیعت اچانک ہرابی ہونے کی وجہ سے پرشان تھی اوپر سے صفیان کی باتیں اس نے اس کے ہاتھ پازو سے ہٹا کر اپنے کاندو پر رکھے صفیان تو دنک رہ گیا تھا اس کی بدگوانیوں کے بلندیو پر دیکھا اس کی آنکھیں سوڑ ہو گئی تھی ایسے جیسے ہون ٹپک رہا ہو اس میں سے پھر کچھ بھی بولے بگا اسے باسو پاکہ کا باہر کے طرف نکلا خور کے سار سے چاہتا اتا کا کاندو پر آ گیا تھا چشمے کے پیچھے وے موٹی آنکھوں میں آنسو تھے صفیان کی پاکہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا اس کا باسو ٹوٹ جائے گا پوری جنی حالی تھی اگر انہیں سٹوڈنٹس ایسے دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی باتیں اٹھتی دونوں کے اوپر صفیان نے اسے اپنی کامیت اکیلا اور ہوت دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا پور اپنے باتوں پک کر رونے میں مصروف ہو گئی میشاہ کا موبائل بجا تو اس نے ناغل جو کہ آدھا پڑ چکے تھی آدھا اس نے آج ہتم کرنے کا سوچ کر پڑ رہی تھی اس کو بند آ کر موبائل اٹھایا دیکھا تو داراب کی کال تھی وہ گبر آ گئے اسے کیوں فون کر رہا ہے پہلے اس نے سوچا نہیں اٹھائے گی پھر کچھ ضروری بات بھی ہو جاتی ہے یہ سوچ آتی اس نے اوکے کار کر درختے دل کو سمالتے موبائل کانٹھ لگایا پھر سلام کیا اس کے سلام پا کچھ دیر تو ہموشی رہی پھر داراب کی کمبیر آواز میں سلام کا جواب دیا کیسی ہو داراب نے پوچھا کافی دن ہو گئے تھے اسے بعد کے جب سے شادی کی تاریح رکھی گئے تھے وہ اسے چھپتی پھیڑے تھے کیا طبیعت پوچھنے کے لئے کال کیا مشاہ کو سمجھنا آیا دن کا ایک باج رہا تھا اور وہ اسے طبیعت کا پوچھ رہا تھا روز کھانے کی ٹیبا پر دیکھتا تو تھا اس کی بے ساتھا پوچھنے پر داراب کا کیا حقہ لگا